محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام زمان علیہ وسلم اپنے پیدائش کے دن سے ہی غیبت میں ہیں بلکہ بعض علماء کا تو نظریہ یہ بھی ہے کہ حتیٰ کے جو نوابِ اربعہ تھے وہ چار نائبین امام کے وہ بھی امام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے کوئی بھی توقیات کا سلسلہ ہوتا تھا یا پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی تھی یا کوئی ہجاب ہوتا تھا بہرحال وہ برہراست امام کے زیارت نہیں کر پاتے تھے تو اتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے اور صاحبان ایمان کی مختلف صدیوں میں ادوار میں اس خواہش کو لے کر اس دنیا سے گئے ہیں کہ کاش ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکتے یہ بات دماغ میں رہے کہ ٹھیک ہے کہ امام زمانہ ہم سے ہماری آنکھوں سے دور ہے لیکن آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ ہمارے امام زمانہ ہمارے اس قدر نزدیک ہیں کہ ہماری ہر حالت سے وہ باخبر ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور ان سے غافل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہت دور ہیں افسوس ہے کہ ہم اس نعمتِ ولایت کے قدردان نہیں ہیں علماء صحیح طور پر کہتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر مثلا کسی شخص کے پاس مثال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لئے کہ کسی کے گھر اگر مرغی ہے اور مرغی کہیں گم ہو جاتی ہے اس کی پالتو مرغی تو وہ ہر جگہ اس کو تلاش کرتا پھٹتا ہے ہر گلی کے اندر جاتا ہے ہر آتے جاتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کہیں میری وہ مرغی تو نہیں دیکھی تو کہا کہ ہمارے امام زمان علیہ السلام اتنی صدیوں سے پردہ غیبت میں ہیں کسی کے دل میں کوئی شوق نہیں ہوتا کوئی تڑپ نہیں ہوتی وہ ہمیں ہمارے آنکھوں سے گم ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم ان کو تلاش کریں ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں جبکہ وہ ہماری تمام حالات سے باخور ہیں لیکن ہم ان سے اس لحاظ سے قربت نہیں رکھتے اور ان کی کوئی فکر اس انداز کی نہیں رکھتے کہ جیسے کہ ہمیں رکھنی چاہیے اور خود حضرت امیر المومنین اللہ السلام کے جملہ ارشاد فرماتے ہیں غیبت نومانی جو کتاب ہے اس میں یہ جملہ ارشاد فرمائے ہیں کہ حجت خدا راستوں پر چلتے ہیں گھروں اور مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تمام دنیا میں مشرق سے مغرب تک گھومتے ہیں لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں مجلس میں موجود اشخاص پر سلام کرتے ہیں لوگوں کو پہچانتے ہیں در حالاکہ وہ خود نہیں پہچانے جاتے یعنی وہ کہیں جس طریقے سے عام طور پر میں ٹی وی پروگرام بھی ایک دیکھ رہا تھا اس کے اندر کچھ افراد جو ہے بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ امام زوانہ کسی غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے وہ لوگوں کے درمیان درمیان میں موجود ہیں جیسے کہ آپ نے اس روایت کے اندر بات سنی کہ ہر جگہ مجالس میں تشریف لاتے ہیں محافل میں تشریف لاتے ہیں مشرقوں مغرب میں گھومتے ہیں لوگوں پر سلام کرتے ہیں وہ لوگوں کو پہچانتے ہیں للبتہ حضرت یوسف کی طرح سے ان کی غیبت ہے کہ وہ خود پہچانے نہیں جاتے اور آیت اللہ بحجت کی بات فرماتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسول خدا حضرت امیر المومنین علیہ السلام شہزادی فاطمت الزہرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ مجالی سے حدیث قصہ میں اور مجالی سے توصل میں حاضر ہوتے ہیں یعنی اس میں آتے ہیں تو یہ بڑی بابرکت محافل ہیں ان کو گھروں کے اندر رکھنا چاہیے سجانا چاہیے اپنے گھر کو زینت دینی چاہیے کہ مجالی سے حدیث قصہ جب پڑی جائیں گی جس جگہ حدیث قصہ پڑی جائیں گی دعا توصل پڑی جائیں گی یا مجالی سے توصل برپا کی جائیں گی تو وہاں پر بارہا دیکھا گیا ہے یعنی جو عرافہ ہیں جو واقعیتاً ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بزرگوار ہستی ہیں وہاں پر تشریف لاتی تو اچھا یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ اپنے اجساد مثالیہ میں تشریف لاتی اپنے جسم اصلی کے ساتھ نہیں بلکہ جسم مثالی کے ساتھ اور اس پر ہمارے بہت سارے علماء کے فتاوے بھی ہیں اور جو کہ وقتاً فوقتاً مدرسے کی جو فیس بک سائٹ ہس کے اوپر ان کو نشر بھی کیا گیا ہے کہ علماء اور مراجعز کے قائل ہیں کہ بلکل اینے ممکن ہیں کہ یہ ہستیاں ان زمین کے اوپر تشریف لاتی ہوں مجالی سے ازا میں تشریف لاتی ہوں ظاہر ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو اور کہ اس قابل بن سکیں کہ وہاں پر ہستیاں آ سکیں تشریف لا سکیں اس قابل ہونا چاہیے یعنی ہر مجلس میں اس طرح سے نہیں آئیں گی کہ وہاں پر ہر قسم کا اس مجلس کے اندر غلط باتیں بیان ہو رہی ہو یا مثلاً احکامات اسلامی کی کوئی مخالفت ہو رہی ہو گھر کو اس قسم کا بنانا پڑے گا کہ ہستیاں وہاں پر تشریف لا سکیں تو امام زمانہ علیہ السلام بھی ان مجالی سے توصل میں تشریف لاتے ہیں ان مجالی سے حدیث قصہ وغیرہ میں تشریف لاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے کہ وہ آنکھ نابینہ ہے جو صبح نین سے بیدار ہونے کے بعد امام زمانہ کو نہیں دیکھتی اصلاً اس کو نابینہ کہنا چاہیے اس آنکھ کو یعنی یہاں پر البتہ اس کا وہ معنی نہیں ہے کیونکہ امام زمانہ کا نظر آنا ان کا دیدار ہونا ان کے زیارت ہونا یہ تو بالکل اینے ممکن ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے شاید عرص کی تھی یہ بات کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام زمانہ کو اگر کوئی شخص دیکھ لیتا ہے تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے کوئی جھوٹا دعویٰ کر دیا اور روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کو اس شخص کو جھٹلائے جائے جو یہ کہے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے تو فقط رویت ہونا دیکھا جانا جھٹلانے کا سبب نہیں اگر ان توقعات کا متعلقہ کریں جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو بھی آخری نائب کے بعد امام نے کہا تھا جو بھی اب مجھے دیکھنے کے مشاہدہ کرنے کا دعویٰ کرے گا اس کو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کو جھوٹلانے کا حکم ہے تو اس سے مراد اس طرح سے دیکھا جانا ہے کوئی یہ کہہ کہ جس طریق سے آخری نائب امام کو مثلا دیکھتے تھے یا ان کو درک کرتے تھے اور ان سے پیغامات لے کر لوگوں تک پہنچاتے تھے اور ایک نیابت و سفارت کا دعویٰ اس سے مراد ہے ورنہ اصلا امام زمانہ کا دیکھا جانا ممکن ہے جب ہی ان کو دیکھے جانے کی زیارات اور کچھ آمال تک بتائے گئیں کہ فرنا قرآنی سورہ اگر پڑھیں تو مثلا سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت جو بیشہ بے جمعہ کرے گا وہ امام زمانہ کو دیکھ سکے گا یا اس طریقے سے مختلف زیارات ہیں یا دعائیں ہیں اس سلسلے میں تو وہ اگر دیکھا جانا ممکن ہی نہیں تھا تو پھر وہ دعائیں کیوں تعلیم کی گئیں ہیں اور وہ سورہ کیوں بتائے گئیں تو دیکھا جانا تو ممکن ہے لیکن اگر کوئی جیسے قائط اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی کہے کہ مستمر طور پر نہیں ہمیشہ میں جب چاہوں مثلا بہت سارے افراد یہاں پر ہیں کہ کچھ افرادیں دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ مثلا میں روزانہ امام زمانہ کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں کوئی دعویٰ کرتے تھے آپ جب چاہیں جو چاہے میں جب چاہے اس کی ملاقات امام زمانہ سے کرا دوں اس طرح کہ جو افراد ہیں ان کو جھٹلانے کا حکم ہے ایک لحاظ سے یہ دعویٰ نیابہ تو صفارت رکھتی ہیں کہ ہم گویا امام کے صفیر ہیں ہم سے امام ہم تک جو پیغامات اپنے دیں گے ہم ہمارے ذریعے لوگوں تک پہنچیں گے تو جو واقعہ تن اس مقام پر فائز ہو وہ امام زمانہ کی زیارت بھی اس کو کبھی کبھار ہو سکتی ہے لیکن اصل میں یہاں پر دیکھے جانے سے مراد گویا امام زمانہ کا قرب حاصل کرنا مراد امام کا قرب حاصل کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے مستقل طور پر بھی ہو سکتا ہے اور بتا اس سے فیزیکل اور آنکھوں سے دیکھا جانا ہمیشہ کے طور پر یہ اس سے مراد نہیں ہوتا ہے تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے بات رہے تو یہ بات یہ عرفہ وغیرہ کی باتیں ہیں جو عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ فقط آنکھ سے دیکھے جانے والی باتیں ہیں اسی طریقے سے سید حاشم حدد یہ بھی بڑے عرفہ میں گزرے ہیں اور آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے یہ فرماتے ہیں جو شخص صوبہ بیدار ہو جائے اور احساس نہ کرے کہ حضرت ولی اثر اس کے ساتھ ہیں تو ایسا شخص سیاہ نہیں ہو سکتا یعنی اس قدر امام زمانہ اپنے شیعوں سے قربت رکھتے ہیں اس قدر نزدیکی رکھتے ہیں اس قدر ان کا حساس رکھتے ہیں اس قدر ان کی اطلاع رکھتے ہیں اس قدر ان کا دکھ درد کے اندر شریک ہوتے ہیں اس قدر ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو صوبہ بیدار ہو اور وہ احساس نہ کرے کہ ولی اثر اس کے ساتھ ہیں یعنی امام زمانہ گویا اس کی قربت کا وہ احساس نہ کرے تو اصلہ نہیں یہ دیکھا جائے تو یہ خالص شیعہ نہیں یہ کیسا ہے کہ اس کا زمانے کا امام اس دنیا کے اندر موجود ہے زندہ ہے آسمان پر اٹھایا نہیں گیا ہے ظاہری طور پر وفات نہیں ہوئی ہے اور یہ کوئی قربت ہی ان سے محسوس نہیں کرتا یہ کیسا شیعہ ہے کسی بھی زمانے مثلا امام زمانہ کہیں پر موجود ہوں جو کہ آئیمہ کے جو سابقہ دوار تھے اس کے اندر موجود ہوتے تھے لوگ تو یہ کیسا شخص ہے کہ وہ تو قربت کا احساس رکھتے تھے نا اس کے بھی امام یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ قربت کا احساس جو ہے وہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو یہ شخص شیعہ کہلانے کا مستقنیسی طریقہ سایت اللہ بہجت کہتے تھے امام زمانہ زمانے غیوت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں دیکھیں ایک چیز بار بار عرفہ کہتے ہیں میں بیچ میں روک دیتا ہوں ابھی آگے نہیں بڑڑا اس سے کہ اکثر عرفہ کے اور علماء کے اقوال میں ملتا ہے کہ امام زمانہ حاضر و ناظر ہیں تو یہ بات سن کر بہت سارے افراد جو ذرا وہابی فکر کے ذرا ہو گئے ہیں ہمارے ہاں وہ فوراں کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہے حاضر و ناظر ہونا تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں دیکھیں جو جملے ہوتے ہیں جس کے لئے کہے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حاضر ہر جگہ خدا کی طرح سے حاضر ہونا ایسا امام زمانہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر ہر جگہ جس طرح خدا حاضر ہے اس طرح سے ہوں لیکن وہ ناظر ہو سکتے ہیں یعنی سب کے حالات سے باخاور ہو سکتے ہیں اور یہ جو حاضر ہونے والا مسئلہ ہے کہ حاضر ہونا اس سے مراد احاطہ علمی ہر لحاظ سے ان کو چیزیں اپنے ماننے والوں کی دنیا کی تمام چیزوں کی ان کو اطلاع خدا کے اوپر اصطلاحات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے تو آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ امام زمانہ زمان غیبت میں بھی علمی احاطہ رکھتے ہیں اور تمام امور کو دیکھتے ہیں اور فعالیت بھی رکھتے ہیں یعنی جیسا چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں امور میں تو آقا بحجت فرماتے تھے کہ میرزا شیرازی بزرگ کے لیے یہ بات آتی ہے کہ متعدد پیغامات اور حکامات بھی امام زمانہ ان کو بھیجتے تھے تو بہرحال امام زمانہ اس طرح سے علمی احاطہ رکھتے ہیں اور خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بھولانے والا ہوں میں تمہاری یاد کو بھولانے والا نہیں ہوں اور ہم نے امام زمانہ کو اکلحاس سے بھولا دیا ہے بس ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جب زیارت پڑھی جائے اور امام کا نام آئے تو بس گردن کو ذرا سے جھکا دیا جائے وہ بھی اہم چیز ہے میں اس کی کوئی مذہبت نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ذمہ داریاں ہیں جو کہ آج ہمارا عنوان بن رہا ہے کہ امام زمانہ کا خدمت گزار کیسے بنا جائے اور اس کے عملی اقدامات کیا ہوں عام طور پر اس کے ذرا فلسفیانہ اور منطقی طور پر ان چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم خدمت گزار بننا چاہے تو کیا ہے ہمارے پاس روڈ میپ کیا ہے طریقہ کار کیا ہے ہم کیسے بنیں گے اور آیت اللہ جواد انساری حمدانی واقع بہت اچھی مثال دیتے تھے فرماتے تھے ہماری مثال اس بچے کی مانند ہے جس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑے کہیں لے جا رہا ہے اور وہ اپنے سفر کے دوران ایک بازار سے عبور کرتے ہوئے شوکیس کو اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر باپ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتا ہے بچہ اور جب بچہ متوجہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو وہی سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا باپ کہیں گھوم ہو گیا ہے جبکہ حقیقت میں وہ خود گھوم ہوا ہے انبیاء اور اولیاء مخلوق کے سرپرس اور باپ کی مانند ہے لوگوں کا ہاتھ وہ پکڑتے ہیں تاکہ انہیں دنیا اس بازار سے سلامتی کے ساتھ گزار کر لے جائیں لیکن اکثر مخلوق دنیا میں دنیاوی مفادات کی شہدائی ہوتے ہیں اور اب باپ کا ہاتھ چھڑا کر دنیا کے بازار میں گھوم ہو جاتے ہیں امام زمانہ غائب نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم گھوم ہو کر ہجابات میں پڑ گئے ہیں ہم نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں امام زمانہ غائب ہیں بھئی آپ غائب ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو امام زمانہ کی خدمت گزاری کر کے ان کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے تو اصلاً اپنے ان ہجابات کو ہٹانا پڑے گا جیسے کہ کہا جاتا ہے شاید میں نے آپ کی جو پہلی کلاس ہوئی تھی اس میں یہ بات شاید عرض کی تھی کہ ایک جملہ آتا ہے کہ علم ہجاب اکبر امام خمینی بھی کہتے تھے لیکن وہ کہتے تھے اس علم اس ہجاب کے اس میں داخل ہو کر اس ہجاب کو چاک کیا جائے یعنی علم سے ہجاب آئے گا نہیں ہجاب اکبر ہے لیکن اس میں داخل ہو کر ہجاب کو چاک کیا جائے تو اسی طریقہ سے ہمارے آنکھوں پر جو ہجابات اور پردے پڑے ہوں یہ نافرمانی کے پردے ان پردوں کو جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ایک دفعہ جو طلاب تھے مدرس رفا کے یعنی اس سے پہلے کی بات ہے جو کہ جب یہ انقلاب برپا ہوا تھا وہاں پر تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ امام زمانہ کا بہت کم نام لیتے ہیں تو امام سنکر یعنی امام خمینی سنکر کھڑے ہو گئے یعنی ایک لحاظ سے ذرا غصے ہوئے اور کہنے لگے یہ تم کیا کہہ رہے ہوئے یعنی کہ یہ جتنا بھی کچھ ہمارے پاس ہے جتنا کچھ بھی ہم نے کیا ہے سب کچھ امام زمانہ کے لیے تو کیا ہے یہ انقلاب بھی برپا ہم نے امام زمانہ کے نام پر کیا ہے یعنی تم یہ کیسے کہنی تم نے یہ کیسے کہا کہ آپ کے زبان سے ہمیں امام زمانہ کا نام نہیں سنتے ایک شخص پوری اپنی زندگی امام زمانہ کے تمام احکامات کے فرامین میں لگا رہا ہے اور آپ اس کے ایک ایک مثلا جملے کو پکڑیں کہ کہاں کہاں کپ کپ کیسے کیسے ناموں کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ مدرسط القائم کے فیس بک پیچ پر اکثر علماء کے اقوال جو ہے وہ اکثر زیادہ لگائے جاتے ہیں فقہ وغیرہ کے زیادہ کیوں لگاتے ہیں آپ کو صرف احادیث لگانی چاہیے کچھ کہتے ہیں آپ یہ نائنٹی پرسنٹ احادیث لگاتے ہیں تو قرآن کی آیات کیوں نہیں لگاتے تو وہ ہر صورت میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر بھی وفہوں ہیں فقہ نے جو یہ ہم اقوال لگائے ہیں وہ بھی امام زمانہ کی محبتی کے لیے معصوم کے لیے لگائے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ اجاگر ہو لوگوں کو پتا ہو اور پھر دوسری ایک اور بھی چیز ہے آج کل فقہ اور مراجع کو مقصر بھی کہا جانے لگا ہے جیسے کہ یہ اقلحاظ سے جس طالب علموں نے اعتراض کیا تھا اقلحاظ سے یہی تھا نا کہ آپ کے زبان پر ہمیں زہم زیادہ امام زمانہ کا نام کیوں نہیں سنتے یعنی اقلحاظ سے وہ مقصر ہونا دوسرے الفاظ میں وہاں اس زمانے میں شاید یہ اتنی ترم ایجاد نہیں اسی دنی پاکستان کے معاشرے میں ایجاد ہوئی بھی ہے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ سارا کام ہی ہم نے امام زمانہ کے لیے کیا تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایک ایک چیز امام زمانہ کے لحاظ سے کی جائے اور یہ بات بہت اچھی آقا حاشمد حدداد بھی فرماتے تھے کہ جو شخص صبح نین سے بیدہر ہو اور یہ محسوس نہ کرے کہ امام زمانہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے تمام حالات کو جانتے ہیں یقیناً ایسا شخص شیعہ نہیں ہو سکتا اور ایک مومن کے لیے امام کے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہی توہید اور یہی عرفان یعنی آپ کا دین پر عمل اس وقت کریں گے جب امام زمانہ تشریف لائیں گے یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور زمانہ غیبت میں جس قدر اس کی ضرورت ہے اور جتنا ثواب زمانہ غیبت میں دین پر عمل کرنے کا ہے ظہور کے بعد شاید اتنا نہیں یہ بھی علماء کے اقوال کے اندر جملہ ملتا ہے یعنی جس قدر زمانہ غیبت میں دین پر عمل کی ضرورت ہے دیکھیں غیبت اور ظہور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے دین پر عمل کے ادبار سے یعنی وہی تمام چیزیں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا مثلاً امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور آپ بھی سب انشاءاللہ ان کے سامنے موجود ہوں تو جیسے کہ پرانے بھی عائمہ کے ادبار میں ہوتا تھا کہ لوگ مختلف شہروں میں رہتے تھے مختلف ملکوں میں رہتے تھے ان کی روزانہ امام زمانے سے کہاں ملاقات ہوتی تھی بس جو مدینہ وغیرہ میں رہتے تھے افراد ان کی امام سے ملاقات ہو جائے کرتی تھی تو امام اگر بالفرز جیسے کہ امام اس دنیا میں موجود ہیں پردہ غیبت میں ایک لحاظ سے وہ ہے کہ مثلاً امام کوفے کو اختیار کریں گے دار الحکومت کے طور پر امام ہمیشہ یعنی وہاں پر مستقل سکونت کو اختیار کریں گے اور آپ ہوں گے مثلاً پاکستان میں تو کتنے عرصے کے بعد آپ ٹھیک ہے امام کی اس طرح سے اطلاعات آپ کو ملیں گے لیکن آپ کی ملاقات ویسے ہی نہیں ہو سکے گی آپ کو دین پر عمل ویسے ہی کرنا پڑے گا تو غیبت میں دین پر عمل کے ادبار سے غیبت میں اور ظہور میں کوئی فرق نہیں جس قدر امام زمانہ جب ظہور کر جائیں گے اس وقت بھی اسی قدر دین پر عمل ضروری ہوگا غیبت میں بھی اسی قدر عمل ضروری تو اس لحاظ سے لوگوں کو انتظار اس بات کا ہے کہ امام آئیں گے تو ہم ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے نہیں ایسا نہیں غیبت اور ظہور میں دین پر عمل کے ادبار سے کوئی فرق نہیں اور یہ بھی آیت اللہ جواد انساری حمدانی بھی بات فرماتے تھے کہ پوچھا گیا کہ امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ظہور فرمائیں گے جب ان کا ظہور اور غیبت تمہارے لئے مساوی ہو جائے اس وقت ظہور ہو جائے گا ایک لحاظ سے یہی ہے کہ آپ کے لئے تو سمجھیں کہ امام ابھی بھی ظہور کیا ہوا ہے بس آپ کی آنکھوں سے تو اوجلیں جیسے آپ پاکستان میں اور مثلا کوفہ میں ہیں تو آپ کہاں ان کو ان سے اس قدر فریکوینٹلی مل سکیں گے ہیں ان کے پاس جا سکیں گے اور زمانے کی جو تفصیلات بیان ہوتی ہیں کہ کوفہ شہر اس قدر مہنگا ہو جائے گا کہ ایک گاڑی کو پارک ہونے کی جگہ یہ نہیں تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں ورنہا ہے کہ سواری کو صرف کھڑا کرنے کے لئے یعنی اس لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمت وہاں پر اتنا یعنی جگہ جو اتنی قیمتی ہو ہر شخص جو ہے وہ کوفے جانا چاہے گا اور بہت سارے افراد جو کہ امام زمانہ علیہ السلام جو جمعہ کی نماز پڑھائیں گے وہاں پر تو ان کی پیچھے نماز پڑھنے کے لئے لوگ بدھ سے سفر کرنا شروع کریں گے تاکہ جمعہ تک وہاں پہنچ سکیں ظہور اور غیبت مساوی ہونا چاہیے عمل کے ادبار سے وہ تو آپ کو اس فضیلت کا انتظار کرنا ہے کہ ہم ان کے رخ زیبہ کی زیارت کریں ان کے رخ انور کی زیارت کر سکیں یہ تو ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے لیکن دین پار عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا غیبت اور ظہور میں یہ سب سے پہلی ایک چیز ہے کسی بھی خدمت گزار کے لئے اور آیت اللہ حمدانی فرماتے تھے جس وقت تمہارے لئے امام زمانے کے غائب اور حاضر ہونے میں کوئی فرق نہ رہے اس وقت تم امام کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عمادہ رکھیں تاکہ امام کے حضور غیب میں ہمارے لئے کوئی فرق نہ رہے اور وہی وقت امام وہی وقت امام سے ملاقات کا ہے غیبت اور ظہور کا جہاں یہ والی یکسانیت آپ کے اندر آگئی یعنی عمل کے اعتبار سے دین پر عمل کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہ رہے تو بس گویا امام کا قرب آپ کو اسی وقت حاصل ہو گیا آپ نے غیبت زمانے غیبت میں اپنے فریضے کو عدا کیا دین پر عمل کے اعتبار سے جو تمام مراجع جتنے بھی آپ کسی سے استفتہ بھی کر کے دیکھ لیں ہیں جو پہلے سے استفتات موجود ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ زمانے غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ہر مرجع ایک ہی تقریباً بات کہتا ہے کہ دین پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیے واجبات و حرام کا خیال کیجئے یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ بہت اہم ہے یعنی جب ہم چاہتے ہیں کہ امام کے خدمت گزار بنے تو سب سے زیادہ اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم دین پر اتنی سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیں یہ کیسا خدمت گزار ہوگا جو دین پر کاربند ہی نہیں جو دین کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہا ہے جو اپنی معلومات کو وسیع نہیں کرتا بڑھاتا نہیں ہے اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کرتا اور آیت اللہ بہجت یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر امام زمانہ کے فرج کے لئے یعنی ان کی ظہور کے لئے دعا کرتے رہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تمہارا ایمان باقی ہے تو امام زمانہ کے لئے مسلسل دعا کرتے رہو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارا ایمان ابھی باقی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام کے لئے ہم نے آنے کی تو ہم نے بہت دعائیں کی ہیں لیکن ان کے نہ آنے کے لئے ہم نے سیکڑو گناہ کی ہیں یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ آنے پائیں پتہ نہیں ایک واقعہ تھا ایک حمید نام کا ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور وہ جب یونیورسٹی کا ایک پورا گروپ وہاں پر گیا تھا آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لئے تو یہ شخص بہت زیادہ شراب وغیرہ بھی پیا کرتا تھا خود اس کا بیان ہے کہ جو واقعہ ایک ملتا ہے شراب پیتا تھا بہرہل وہ انیورسٹی کا گروپ اس زمانے میں مراجعہ سے ملاقات کے لئے جاتا تھا آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لئے بھی آیا اچھا یہ آیت اللہ بہجت طالب علموں سے بہت اچھے دریقے سے ملتے تھے جب یہ انیورسٹی کی طالب علم وہاں پر آئے تو یہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ میرا آئی کانٹیکٹ آیت اللہ بہجت سے ہو جائے ولتفاتی نہیں کیا دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف اور یہاں تک کہ سارے طالب علم اور سب سے حساس کے بات کر رہے ہیں مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ ہی نہیں رہے بلکل اگنور یہاں تک کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا یہ گھر میں واپس ہے اور کہنے لگا یقیناً جو مشہور ہے ان کے مطالق کے یہ اندرونی کیفیات کو بھی لوگوں کی جان لیتے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ میں شرابی ہوں اس قدر رویا ہے گھر آ کے کہ آیت اللہ بہجت ہے اتنا برا ہوں میں کہ میری طرف علتفاتی نہیں کیا اس نے گھر آ کے اپنی ساری شراب کی بوتلیں توڑ دی اور واقعیتاً ایک سچی توبہ کی ایک مہینے بعد تقریباً اور بالکل ایک نیکیوں پر کاربند ایک انسان بن گیا ایک مہینے بعد پتہ چلا کہ انیورسٹی کا ایک اور گروپ جا رہا جب اس نے دوبارہ اپلائی کیا انہوں نے کہا نہیں تم تو پہلے دفعہ جا چکے ہو جو ایک دفعہ جا چکا وہ دوبارہ نہیں اب نئے لا طالب علموں کو موقع ملے گا بہرحال یہ حمید نامی طالب علم اس کا نام بلاخر دوسرے گروپ میں بھی شامل ہو گیا یہ اب آیت اللہ بہجت کی پاس پھر ملاقات کے لیے گیا طالب علموں کو ارشت تھا یہ پیچھے کھڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب بھی مجھے دیکھیں گے نہیں تو لوگوں نے اپنی سوچوں میں گم ہوا تھا لوگوں نے کہا حمید آیت اللہ بہجت تمہیں بلا رہے ہیں اور اس نے کہا جب کوئی کانٹیکٹ ہوا دیکھا آیت اللہ بہجت ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا بلکل اس کا کان اپنے لبوں کے قریب کیا اور کہا کہ گزشتہ ایک مہینے سے تم نے اپنے زمانے کے امام کو بہت خوش کر دیا اور ہر گناہ کو چھوڑنا امام زمانہ کے چہرے اقدس پر مسکرہت لانے کا سبب ہے یعنی جب ہم کبھی بھی ایک گناہ بھی ترک کرتے ہیں تو امام زمانہ کا دل خوش ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جب بھی علماء کہتے ہیں آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ جمعے کے دن حضرتِ حجت غمگین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے نامہ عامال جمعے کے روز لائے جاتے ہیں وقتِ اثر اور جب وہ اپنے شیعوں کے نامہ عامال کے اندر برائیاں دیکھتے ہیں تو حضرتِ اقدس سخت ملول خاطر اور غمگین ہو جاتے ہیں تو بہرحال جتنے ہم گناہ کو ترک کریں گے یعنی پہلی چیز یہ ہے امام زمانہ کا خدمت گزار بننے کی کہ آپ کو گناہوں کو ایک ایک کر کے ترک کرنا پڑے گا یا مجھ ایک ساتھ ترک کر دیں یا رفتہ رفتہ ترک کریں جس قدر گناہوں سے دوری کرتے جائیں گے اس قدر امام زمانہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور ان کے صحیح طور پر خدمتگار ہونے کے لیے کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں امام کی طرف سے قبول کرنی ہوں گی تو زمانے کے امام کا خدمت گزار بننے کیلئے پہلی شرطی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اس لحاظ سے بچائے دیکھئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے رابطے کیلئے پاکیزگی اختیار کیا جائے اور دل کو پاک کیا جائے اگر دل پاک ہو جائے تو ان لہروں کو پالے گا اور تصویر بھی دکھائی جائے گی لیکن اگر دل صاف نہ اور اس پر گردو غبار پڑھاؤ تو تصویر بھی اچھی طرح ان سے نہیں دیکھ سکے گا یعنی جتنا ہم اپنے گناہوں سے نہیں زیادہ اس پر گرد پڑ گئی ہے کیچڑ جمع ہو گئی تو اس کے اندر تصویر امام کیسے جو ابر سکے گی یعنی دل کو بھی اتنا ہی پاک ہو پاکیزہ بنانا پڑے گا تو پھر امام کے دیدار کو صحیح طور پر دیکھ سکے گا ورنہ وہ دھندلات رہے گی یا بعض وقت وہ میل اور وہ کسافتیں جتنی دل پر آئینہ دل کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گے اسی قدر امام کا رخ انور کا جو اکسہ اس کو پر اُبھر نہیں سکے گا دل کو پاک کرنا چاہیے عمل کے ساتھ ساتھ اور آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہاں گئے وہ لوگ جو امام زمانہ سے ارتباط رکھتے تھے ہم نے اپنے آپ کو خود بیچارہ کر لیا ہے اپنے رابطے کو ہم نے خود قطع کر لیا ہے ہمارے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا کیا وہ لوگ تھے یعنی ہم سے زیادہ فقیر تھے اگر آپ کہہ دیں گے ہم امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے تو تمہارا جواب یہ ہے کہ تم واجبات کیوں انجام نہیں دیتے ہو کیوں حرام باتیں اور ان چیزوں کو ترک نہیں کرتے ہو یعنی جو گناہ والی ہیں اور امام ہم سے یہی چاہتے ہیں متقی ترین شخص وہ ہے جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے واجبات کو ترک کرنا حرام کاموں کو انجام دینا یہ حضرت بقید اللہ کے دیدار میں ہجاب و نقاب کی طرح سے حائل اس وجہ سے ہمیں ان کا قرب حاصل نہیں ہوتا یہ گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہام اس میں چیز ہے جب بھی آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے کہ جب بھی تم متقی بن جاؤ گے تو امام زمانہ کے خدمت میں پہنچنے کی اجازت فرہام ہو جائے گی اور لما تبا تبای فرماتے تھے اگر تم نیک بنو گے تو امام زمانہ خود دھونٹے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ ایفلٹ نہیں کرنا پڑے گی یعنی آپ گویا ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو امام زمانہ اور تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو اپنی طرف کھیچ لیں گے تو متقی و پریزگار بننا شرط ہے اس کے اندر امام کا قرب حاصل کرنے کے لئے یہی بات آیت اللہ تبا دوائی فرماتے تھے کہ امام نے یہی بات فرمائی کہ تم صالح ہو جاؤ تو ہم خمد خود تم کو تلاش کر لیں گے جو خود بڑے عرافہ میں شامل تھے وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں سے ایک بات بیان کرتا ہے کہ جتنے سال میں رجوالی خیات کی خدمت میں تھا میں نے احساس کیا کہ حضرت حجت کے ظہور کے علاوہ کوئی خواہش ان کی نہیں تھی دوستوں کو بھی یہی یاد دہانی کراتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ظہور حجت کے علاوہ خدا سے اور کوئی کسی چیز کی دعا نہ مانگیں آپ کی حالت انتظار ایسی تھی جب کوئی شخص کسی دوسرے سے امام کے ظہور کے بارے ہم بات کرتا تھا تو ان کی حالت منقلب ہو جاتی تھی اور وہ رونے لگتے تھے یعنی اس قدر اپنے زمانے کا امام موجود ہے کتنی ایک اتنا بڑا ایک سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہوا ہے اور ہم کتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا امام موجود ہے اس زمانے میں موجود ہے ہمارے درمیان اطراف میں کئی ہوتا ہے وہ لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کا قرب ہم حاصل نہیں کر پاتے تو رجعب علی خیات ہر وقت امام کا ذکر کرتے رہتے تو مومنین کی زبانوں پر امام کا ذکر ناپید ہو گیا آپ اپنی محافل میں دیکھ لیں اس میں دیکھ لیں اپنی گیدرنگز میں دیکھ لیں خواتین سب جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتی ہیں کئی کئی گھنٹوں کی آپ کی باتیں ہوتی ہیں مرد حضرات کی باتیں ہوتی ہیں جوانوں کی باتیں ہوتی ہیں سیاس مرد ہیں تو سیاسیات کی باتیں ہو رہی ہیں خواتین ہیں تو ان کے اپنے الگ شوق اور چیزیں ہیں اس میں کہیں امام زمانہ نہیں کہیں آپ کبھی بھی نوٹ کر کے دیکھ لیں امام زمانہ کا کس قدر تذکرہ ہو پاتا اور معلوماتی لوگوں کو کس قدر ہے امام اپنے زمانے کے امام سے متعلق معلوماتی نہیں یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہو گیا ہے اور بس ایک گویا امام ایک افسانوی اور ایک خیالی اور تصوراتی ایک شخصیت ہمارے نزدیک ہو گئے افسانوی گویا ایک شخصیت ہے ایسا نہیں ایک ریالیٹی ہے اس لحاظ سے لیکن ہم اس ریالیٹی کو فیل نہیں کر رہے ہیں اس حقیقت کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں اچھا اب دیکھیں ظہور امام سے متعلق کچھ انحرافی افکار یہ خود ہمارے ہم سب کے اندر آ گئیں مثلا ایک انحرافی فکر کیا ہے بھئی جو کچھ کرنا ہے امام زمانہ نہیں کرنا ہے ہم کیا کر سکتے یہ اکثر ہمیں مختلف جو زاکرین وغیرہ ہیں بعض ان کی تقریروں کے اندر یہ چیز ملتی کہ بھئی جو کچھ کرنا ہے امام نے کرنا ہے ہمیں کچھ کرنا ہی کیا ہمیں ہمارا کام تو فقط یہ کہ ہم حسین حسین کرتے رہے ہیں مثلا وہ بھی کرنا ہے وہ سب سے عام چیز ہے لیکن یہ کہ عمالی اقدام کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو کچھ ہوگا امام خود کر لیں گے دوسری یہ کہ غیبت امام میں کچھ خدمت انجام دیے بغیر ظہور کے وقت انسار امام بننے کی تمنہ کرنا ہے یعنی انسار امام بننا کتنا بڑا تمغا ہے اعزاز ہے وہ بغیر کچھ کیا آپ کو حاصل ہو جائے گا یعنی زمانے غیبت میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا امام کے لئے اور جب ظہور کریں گے تو امام اپنے ہراول دستے میں گوئے آپ کو شامل کر لیں گے impossible ہے کہاں سے یہ والی چیزیں آئیں ہیں انحرافی فکر ہے ظہور کے وقت بھی وہی تمام افراد امام کے لئے اٹھائے جائیں گے کہ جو کہ غیبت کے زمانے میں کام کر چکے ہوں گے جیسے ہم نے دفعہ پہلے کہا تھا کہ آپ کو تماشبین کے طور پر نہیں اٹھائے جائے گا چلیے آئیے امام زمانہ کا ظہور ہو گیا اب دیکھئے امام زمانہ کیسے کریں گے اور آپ گویا آپ کمرے میں موبائل فون ہاتھ میں لیے بس آپ ریئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھ کے امام کی خبر رکھیں گے یعنی ہمیں کوئی تماشبین کے طور پر نہیں اٹھائے جائے گا اس قدر کام کرنا پڑے گا اس قدر محنت کرنے پڑے گی کہ بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ امام کے جو اصحاب ہوں گے وہ آرام بھی اپنی سواریوں پر کریں گے اتنا بھی وقت نہیں اس قدر کام کرنا پڑے گا امام کے ظہور کے بعد بھی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بس ہر وقت بس وہ دماغ میں ہے کہ بس وہ انگور کا درخ لٹکا ہوگا اس میں انگور لٹکے آپ بس کھاتے رہیں گے کہ اب تو شیر بکری سب پانی ایک گھاٹ کے اوپر وہ پانی پی رہے ہیں یہ سب بھی سب کچھ بعد میں ہوگا لیکن اصلاً آپ کو کیا کرنا ہوگا خدمت کرنی پڑے گی اور زمان غیبت میں خدمت کرنی پڑے گی تو پھر آپ زمان ظہور میں خدمت کے قابل ہو سکیں گے تیسری انحرافی فکر یہ غیبت امام میں اپنے ذمہ داریوں کی فکر کے وجہ علاماتِ ظہور معلوم کرتے رہنا نوجوانوں کا ایک کھیل اس لحاظ سے بن گیا ہے کہ اچھا آپ دیکھیں یہ علامت پوری ہو گئی اب کتنی علامتیں پوری ہو گئی ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے کہا تھا کہ پچھلے چند سالوں کے اندر سو سے زائد علامت پوری ہوئی ہیں امام زمانہ کے ظہور کی ورنہ پچاس پچاس سو سو سال کا عرصہ گزر جاتا تھا مشکل سے ایک علامت پوری ہوتی تھی اب ساری دنیا پوچھنے پر تیار ہو گئی ہے کہ جناب کی وہ سو علامتیں کونسی پوری ہوئی ہیں بھئی آپ کو علامت پوری ہو گئی یعنی اس کا کیا کرنا ہے یعنی اگر ایک لحاظ سے بات کہیں بیان ہو بھی گئی ہے تو آپ صرف علامتیں پوری ہونے کی صرف اپنی وہ ٹک کرتے رہیں گے کہ بھئی یہ ہو گئی یہ ہو گئی اس سے کیا فرق پڑے گا اصلا یہ ہے کہ آپ کو اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے یہ بھی ایک انعرافی فکر ہے پورے امام زمانہ کو الہی احکام کے نفاظ کی کوششوں اور زحمتوں کا زمانہ سمجھنے کے وجہ عیش و حرام کا زمانہ سمجھنا ارے بھئی ابھی امام کو جتنے افراد چاہیے کتنی بڑی ایک حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے امام کو کتنے افراد کی ضرورت ہوگی مختلف عہدوں پر چاہیے ہوں گے ایک ایک پوری عالمی حکومت قائم ہونے جاری ہے اور امام کے جو بھی انصار ہوں گے کو فاسق و فاجر و بدکار و بےعمل افراد تو نہیں ہوں گے تو آپ کو اتنی تعداد میں بعمل افراد کی ایک کھیپ تیار کرنی ہے لوگوں کو خود سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ امام کے عامل بن سکیں یعنی امام کے عودے کو قبول کرنے کے قابل ہو سکیں فاسق و فاجر و بدکاروں کو عودہ نہیں دیا جائے گا امام کی طرف سے تو وہ کیا کرتے کہ ایش و حرام کا زمانہ سمجھ رہے گا غیبت کو نہیں یہ اپنے آپ کو بدلنے اور محنتوں اور زہمتوں کا زمانہ ہے لوگوں کی تعداد نیک افراد کی تعداد کو بڑھانا ہے اس کے لئے آپ کو عملی میدان میں کوششیں کرنی ہیں لوگوں کو نیک بنانے کی تاکہ امام کا ظہور کی راہ ہموار ہو جائے یہ ایش و حرام کا زمانہ نہیں یعنی ہم سوچتے کہ بہت مشکلات ہو گئیں امام زمانہ جل سے جل ظہور کریں آ کر اور ہم بہت اتمنان سے ہم بیٹھ کے آرام سے ٹی وی بغیرہ دیکھیں کوئی قتل و غارت گری نہ ہو بہت اتمنان کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ دماغوں میں لوگوں کے آگے ہیں ایش و حرام کی زندگی پانچویں یہ جو انحرافی فکر ہے اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے فقط چند عبادات کو انجام دے کر گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا ٹھیک ہے میں نے اپنی نمازیں پڑھ لی ہیں روزے میں نے رکھیں وقت پہ خمس میں نکال دیتا ہوں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہیں یہ بھی آج کل کوئی کر رہا ہو تو بڑا کارنامہ ہے اس کا لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے گوشہ نشینی کی طرح سے بس اپنی فکر کے اندر صرف رہنا یہ خود غرزانہ ایک طریقہ اور یہ خود بھی بچ نہیں پائے گا زمانے کی ان آشے آسیب زندگی سے کہ جو کہ یا اس کی اولادیں وغیرہ اگر یہ اس نے اجتماعی ذمہ داریاں اپنی نہ نبھائیں ابھی جس کا بھی آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے اور اگلی نحرافی فکر یہ کہ صاحبہ نے علم کا امر بن معروف و نیہ نل منکر کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا خاموشی اچھا اس میں چلے ہم ابھی علماء کو تو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہیں اس لحاظ سے آپ بھی دینی طالب علم ہونے کے اعتبار سے طالبہ ہونے کے اعتبار سے آپ کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہو گئیں یعنی مدرسے کے طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ کی فکر عام خواتین جو گھروں میں ہیں ان سے بہت بہتر آپ کی فکر ہونے چاہیے اس سلسلے میں اگر خاموشی اختیار کی تو یہ خود ایک انحرافی فکر یعنی ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی مجلسیں جو آپ پڑھ رہی ہیں اس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں عمل کے اوپر تبلیغات دین کے اوپر اس پر تب فوکس رہی ہیں آپ کا تو کیا ہے یہ بھی عمر بالمعروف و نحنیل منکر کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا ہے انحرافی افکار ہیں جو خدمت گزارے امام زمانہ بننا چاہے گا ان کو اپنے اندر سے انحرافی فکروں کو نکالنا پڑے گا نکالنے پڑیں گے فکریں تو یہی بات آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ یہ بات یقینی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لئے دعا کرنے کی بہت زیادہ تاثیر ہے لیکن شرط یہ کہ وہ فقط زبان کی حد تک نہ ہو یہ ہمارے ہم صرف اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صرف زبانی قسم کے دعا اللہمہ کلے ولیہ کل حجت جس میں اکثر لوگوں کو اس کے دعاوں کے ترجمے سے بھی واقفیت نہیں ہے بس پڑھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے اچھی بات ہے بس اس لحاظ سے پڑھ رہے ہیں یعنی زبان سے دعا کی بہت تاثیر ہے لیکن فرماتے ہیں ایک شرط یہ ہے وہ فقط زبان کی حد تک نہ ہو عمل سے اظہار ہونا چاہیے رجب علی خیات بھی یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ ہم امام زمانہ کو اپنی ذات سے زیادہ دوست رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں اگر ہم امام زمانہ کو اپنے سے زیادہ دوست رکھتے تو امام زمانہ کے لئے کوئی کام کرتے نہ صرف یہ کہ اپنے لئے کام کرتے ہیں بس دعا کرو کہ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور کی رکاوٹوں کو دور کر رہے ہمارے دلوں کو بھی امام زمانہ کے دل سے ہم اہان کر دے یعنی ہم اپنے دوست رکھتے ہیں اس باتوں ہم اپنے لئے کام کرتے ہیں پورے دن و رات آپ دیکھیں سارے کام ہم اپنے لئے کر رہے ہیں امام زمانہ کا کام کون سا ہے جو بھی آگے چل کر میں ذکر کرنے والا ہوں چاہیں دیکھیں اشارے ہوں گے ورنہ تو اس پہ بہت چیزیں کہی جا سکتی دیکھیں جو بھی امام زمانہ سے محبت رکھتا ہے اگر محبت ای امام ہے تو محب پر اس کے اثرات نمائے ہونے چاہیں محبت کے اثرات ہوتے ہیں دیکھیں محبت کرنے والوں میں صرف مانگنے کا نہیں کچھ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے امام کو خیر ہم کیا دیں گے امام کو ہم سے عمل صالح مطلوب ہے ہم اور نہ اور کون سی چیز امام زمانہ کو دے سکتے ہیں امام کو ہم سے جو چیز چاہیے وہ عمل صالح چاہیے اور جو ہم یہ نہیں کہ صرف ہم امام سے مانگتے رہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اور امام کو کچھ نہ دیں امام کو ہم سے عمل صالح چاہیے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے محبوب ناراض نہ ہو جائے ہم دن اور رات ایسے کام کر رہے ہیں جس سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ سے اس انداز کی محبت نہیں کرتے جیسے کہ تقاضہ ہے اور محبت کو محبوب مطلوب ہوتا ہے نہ کہ اس کے وسیلے سے مال دنیا ملازمت کاروبار رشتہ سیدہ اولاد مخصود ہو اصلا محبت کرنے والے کو اپنا محبوب عزیز ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں محبوب عزیز نہیں بلکہ اس کے وسیلے سے ہمیں کچھ چیزیں چاہییں ہمیں اولاد چاہیے رزق چاہیے بیماری سے نجات چاہیے اس طرح کی چیزیں چاہییں تو اصلا اپنی محبت کو امام زمانہ سے خالص کرنا پڑے گا خالص ابھی ہم نے امام زمانہ کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے یا دیگر معصومین کو بھی وہ تو ہمیں حکم ہے کہ ان سے یہ چیزیں مانگو ان کے وسیلے سے مانگو ان سے مانگو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اصلا یہ جو محبت کرنے والا ہے اس کے کچھ اثرات اس کے کچھ نمائع اس کی زندگی پر نظر آنے چاہیے کہ ایشا سیمہ آئمہ سے محبت کرتا ہے صرف زبانی طور پر نہیں مثلا کوئی علماء مثال دیتے ہیں کوئی لڑکا ہو وہ اپنے باپ کا کوئی حکم نہ مان رہا ہو اور مثلا باپ سے کہہ رہا ہو بابا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو باپ بھی ڈاٹ کے کہہ گا خاک محبت کرتا ہے بات تو میری ایک بھی نہیں مانتا ہے تو تو بعض وقت یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مان رہے ہیں بس زبانی طور پر کہتے ہیں ہم بہت محبت کرتے ہیں اپنے امام سے جب بھی حضرت اللہ بحجت بھی فرماتے تھے کہ ظہور کے بعد حلوہ تقسیم نہیں ہوگا امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت بھی قیامت سے کچھ کم برپا نہ ہوگا تو کام کرنا پڑے گا اب امام زمانہ کے دیکھیں مددگاروں میں ہم کہہ رہے ہیں ہم کیسے شامل ہوں عملی اقدامات تو اس کے لئے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ فرماتے ہیں جو شخص بھی نماز جمعہ کے بعد سات مرتبہ کہے تو یہ شخص حضرت کے اصحاب اور مددگاروں میں شامل ہو جاتا ہے یعنی یہ والا عمل ایسا ہے کہ یہ بھی آپ کو حضرت حجت کے خدمت گزاروں میں شامل کروا دے گا اگر کوئی پابندی سے اس کو نماز جمعہ کے بعد سات مرتبہ یہ کہنا شروع کر دی آقا سید مرتضہ مجتحدی سستانی ان کی کتاب صحیفہ مہدویہ اس کے اندر بھی یہ والی روایت موجود ہے یہ دعا کے حوالے سے بات ہو گئی اچھا آپ دیکھئے ایک چیز خاص طور پر یہ آپ کی خدمت میں ارز کر دی جائے یہ جو خاتون آپ کے سامنے ہیں یہ خود آپ حیران ہوں گی کہ یہ عراق کی خاتون ہے عراق کی صوبہ تقریت جو عراق کا ایک صوبہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے ام القصائل جیبوری ان خاتون کا نام ہے ان کو توعاتو تقریت یا توعات الاسر کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے توعہ یا توعہ کی کس کا نام تھا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو جس خاتون نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اپنی جان کی پروانی کی تھی اس کا نام تھا توعہ بالکل انہی کی پیروی میں اس خاتون نے صوبہ تقریت پر جب دائش نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر ایک کیڈٹ کالج تھا ایک تربیتی کیم تھا جس کے اندر پانچ سے دس ہزار ان آرمڈ کیڈٹس تھے یعنی ان کے پاس کوئی اسلاح وغیرہ نہیں تھا وہ ابھی تربیت ابتدائی طور پر حاصل کر رہے تھی انہوں نے پورا اس کا محاصرہ کر لیا اور اچھی طریقے سے اس کو کر لیا ان لوگوں نے دائش والوں نے تو ان خاتون ابھی میں پہلے اس کا بتا دوں کہ جب انہوں نے چاروں ترس ان کا محاصرہ کر لیا تو ان پانچ سے دس ہزار جو کیڈٹس وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک ہزار سات سو شیعہ اور جو غیر مسلم تھے ان کو الگ کیا اور ان کو الگ کرنے کے بعد ایک خاص جگہ لے جا کر ان ایک ہزار سات سو افراد کو اس مقام پر لا کر زبا کر دیا گیا زبا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زبا کرتے تھے اس کے بعد لاش نیچے پانی میں پھیک دیتے تھے سترہ سو شیعہ اور اس میں کچھ مہا پر غیر مسلم کی ایڈٹس بھی تھے ظاہر ہے وہ ایک ملک کے اندر ہر اس کے مذہب کے ہوتے ہیں یہ سب وہاں پر زبا کر کے ڈال دیئے گئے اچھا اسی جس وقت یہ ام القصائے کو علم ہوا اس بات کا کہ اس قتل عام کے دوران کچھ کیڈٹس ایسے ہیں جو وہاں سے فرار ہو گئے تھے تو اس خاتون نے اس خاتون نے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دائش کے علاقے میں بھیجا اور وہاں سے ان سات ان کو لے کر آئیں اور جو وہاں سے فرار ہو گئے تھے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور تقریباً سترہ دن تک وہ کیڈٹس ان کے گھر میں رہے اور وہاں ان کو رہائش انہوں خاتون نے مہیا کی غزہ بغیرہ مہیا کی اس کے بعد ان میں سے جو سات کیڈٹس تھے ان کے جالی شاناختی کارڈ ایک لحاظ سے بنائے انہوں نے اور دائش کے علاقے سے نکالنے کیلئے حسل میں وہ ضروری تھے اور پھر وہ ان کو جالی شاناختی کارڈ اس طور پر بنائے کہ ان کو اپنا بیٹا شو کیا اور تاکہ پوری فیملی لکھ دینے کے لیے خود بھی ان کے ساتھ گئیں اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لیا کتنا بڑا ایک خطرہ مول لیا اس خاتون نے اور ایک فیملی کے طور پر دائش کے علاقوں سے دس چیک پوسٹوں سے گزار کر یعنی ہر ہر چیک پوسٹ پر یہ بہدور خاتون خود جا کر بات کرتی تھی ان لوگوں سے دہشت گردوں سے بلکل خوف زیادہ نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ جب وہ سوال و جواب کرتے تھے چیز پتہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ صحیح اصلی ہیں بھی ہیں نہیں تو ایک کیڈٹ ایک دفعہ کچھ گڑ بڑا سا گیا تھا اور اس نے غلط جواب دینے لگا تھا وہ تو اس خاتون نے فوراں بھاپ لیا خطرے کو اور اپنے سر کو ایک حادثے کا رنگ دیتے ہوئے اس سر کو دیوار سے ٹکرا کے خون نکالا کہ سر سے خون بہنے لگا اور طبی امداد دینے کے بہانے سے صورتحال کو اس نے اپنے کنٹرول کی افراد تفریم اچ گئی یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ وہ کیڈٹ غلط جواب دے رہا تھا اس طرح سے اس خاتون نے چونسٹھ کیڈٹس کو جوانوں کو دائش کے علاقے سے باہفاظت باہر نکالا عراقی عوام نے اس عظیم عورت کو ام العراقین کا لقب دیا ام العراقین یا طاعت و تقرید تقرید کی طاعت عراق کی طاعت جو کہ جس اللہم صلی اللہ علیہ محمد 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 ایک خصوصی ہے اب اس میں اور بتا دیجئے آپ کو اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوگا یہ خاتون غیر شیعہ مسلمان غیر شیعہ دیکھیں امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اکثریت جو ہے غیر شیعہ مسلمان افراد کی یہ مذہب حقہ کو قبول کر لے گی اکثریت اس کے اندر جو افراد ہیں وہ اکثریت ایسی ہوں گے کہ جب امام زمان تشریف لائیں گے تو مذہب حق کو قبول کریں گے یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے برادران اہل سنت کو اپنا نفس اور اپنا جان بھی قرار دیا یعنی دیکھیں عام عوام جو ہوتی ہیں زیادہ تر عام عوام کے دل تعصبات سے پاک ہوتی ہیں یہ تو چند افراد گڑھ بڑھ جو انہوں نے کر رکھی معاشرے میں اس سے تعصبات ذرا فروغ پا رہے ہیں وانا اصلا یہ تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہتے ہیں ہر قسم کی دہشتگردی کو ناپسند کرتے ہیں آپس میں مذہبی منافرت کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ خاتون بھی انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جس وقت امام زمان علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے تو اتنا اس نے مدد کیا کہ شیعہ کیڈٹس کو اس طرح سے اس نے تحفظ فرام کی اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی اپنی فیملی کی جان کی پرواہ نہیں کی اور چونسٹھ کیڈٹس کو اس طرح سے چیک پوسٹوں سے گزار کر اس نے باہر نکالا وہ تمام افراد کے جن کی بربریت اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں تھی اور جس وقت یہ خاتون جب حرام امام حسین میں تشریف لائیں تھی تو ان کا اللہ مصول اللہ محمد تو ان کا بہت فقید المثال استقبال ہوا تھا اور وہاں کے جو مدیر عالی ہیں شیخ عبدالوہدی حرام امام حسین علیہ السلام کے انہوں نے باقاعدہ ان کا شاہین شان استقبال کیا تھا اور ان کو ایک اس لحاظ سے ایک حدیعہ اور توفہ بھی وہاں پر جو ہے پیش کیا گیا تھا تو عراق کی عوام نے ان کو توعے یعنی کیونکہ ویسے ان کا اصل نام تھا ام القصائل جیبوری لیکن توعات و تقریت یا توعات الاسر کا جو ہے ان کو خطاب دیا گیا یا ام العراقین عراقیوں کی ما تو بس دیکھیں اس طرح سے جس قدر بھی لوگوں کے پاس جس قدر امکانات اس کے میسر ہوں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے امکانات کے تحت جس طرح سے بھی ہمارے لئے ایک پیغام ہے کہ ہم جس قدر جب جو امکانات ہوں اس کے مطابق ہم اپنے معام زمانہ کی خدمت کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے دین پر عامل ہونے کے لحاظ سے یہ جو جتنے بھی اس وقت مشہور جو شہدہ ہیں شہید اماد مغنی اتفاق سے ان کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے شہید محرابی جو وہاں پہ گزرے ان کی بیٹی کا نام زینب شہید ابو مہدی المہندس جو کہ قاسم سلمانی کے ساتھ جو شہید ہوئے تھے ان کی بیٹی کا نام بھی زینب اور قاسم سلمانی کی بیٹی کا نام بھی زینب یعنی چاروں زینب اس طرح سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہماری کتب اربع ہیں ان کو لکھنے والے یہ جو چار ہماری مذہبی بیسک مذہبی کتب ہیں اس کے جو لکھنے والے تین ہمارے علماء تینوں الگ الگ زمانے میں تھے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ تینوں کے نام محمد تھے اور تینوں کی کنیت ابو جعفر تھی شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی شیخ ابو جعفر علی ابن بابی قمی یعنی اور تینوں کے نام محمد جبی نے محمد اونس سلا سا کہ تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ان تینوں مشہور جو شہدہ گزرے ہیں ملت کے ان کی بیٹیوں کے نام بھی زینب اب امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کار زینب بھی انجام دیں گی اچھا اب امام زمانہ کے خدمت گزاری کے ادوار سے دیکھیں اس قدر اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ انجمن مدد کار یہ امام زمانہ کے نام سے ایک انجمن ایران کے اندر بھی یہاں نہیں لوگوں کو چاہیے کہ سلسلے میں کام کریں ایسی ادارے چیزیں بنائیں جو امام زمانہ کی مدد گاری کر سکیں کیونکہ غیبت امام ہمارے پانچویں امام محمد باقر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم میں سے صاحبان قدرت ضعیفوں کی مدد کریں غنی اور مالدار فقیروں کی دستگیری کریں ہر انسان اپنے بھائی کو مفید نصیحت کریں یعنی ایک تو والا کام بھی کرنا ہے جو چیریٹی ورک ہے لوگوں کی مدد کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے ہر شخص اپنے بھائی کو مفید نصیحت یعنی تبلیغات کا کام یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری پانچویں امام نے قرار دی یہ اپنی خدمت گزار بننے کے لیے آپ کو یہ والے کام کرنے پڑیں گے یعنی خدمت خلق بھی کرنی ہے اور تبلیغ دین بھی کرنی ہے پانچویں امام کی حدیث کے اندر ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے تو دیکھیں اپنے دل سے اپنے قول اور فیل سے امام زمانہ کی خدمت کیجئے یعنی دل سے بھی اپنے قول سے بھی اپنے فیل سے بھی مثلا ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کے نام اپنے اداروں کے نام کوئی چیز کو قائم کریں آپ اس کا نام امام زمانہ کے نام پر یا ان کے القاب پر رکھیں اس سے ہر وقت ان کی یاد قائم ہوگی اور الحمدلللہ ہمارا اپنا مدرسہ مدرسہ القائم یہ امامی کے اس لقب سے موصوم اس کو کیا گیا ہے تاکہ ہر وقت نام کا ذکر کرنے سے ان کی شخصیت ہر وقت ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے دل میں رہے دیکھیں اپنی صلاحیت اور ذوق اور امکانات کو دیکھتے ہو خدمت کا تائیون کیجئے آپ میں کیا صلاحیت یعنی ہم یہ گایان کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا خدمت گزار آپ کیسے بنیں گی تو آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا آپ کا ذوق کیا ہے آپ پاس possibilities کتنی ہیں مثلا ایک شخص اس کے پاس possibilities بہت زیادہ ہیں پیسے بھی بہت ہیں اس کے پاس contacts بھی بہت ہیں اس کے تعلقات بھی لوگوں سے زیادہ ہیں اس کو زیادہ کام کرنا ہے یعنی وہ زمانہ کے خدمت کے لیے کیا تماشبین بننا ہے ان کے زہور کے بعد کچھ تو ہو کہ مجھے یہ کام آتا ہے امام زمانہ کے زہور کے بعد یہ خدمت مجھے دی جائے گی میں یہ والا کام کر سکتی ہوں کوئی تو آپ مردوں کے حوالے سے الگ بات ہوگی جس میں جو صلاحیت ہوگی اس کے اعتبار سے ہوگا جس کا جو زوق ہوگا بہت سے لوگ تبلیغاتی زوق نہیں لیکن ان کا خدمت خلق والا زوق ہے ان کو والا کام کرنے دیجئے امکانات جس کے پاس پوسیویلیٹیز زیادہ اور کم ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا آپ کے پاس کم پوسیویلیٹی یعنی امام زمانہ کا جو بھی خدمت گزار ہوگا وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت گزاری پر آمادہ رہے گا ان کی مشکلات کو حل کرنے پر آمادہ رہے گا اور یہ بھی امام فرماتے ہیں خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دو اور اپنے بیٹھنے کی جگہ دہلیس کو قرار دو اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو دروازے بند نہیں کرو گویا ہر وقت دروازہ کھولا رہے تم دہلیس پر بیٹھے رہو اور اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو کر دروازے بند کر اپنے چیزوں کو زخیرہ کر اپنے آپ میں مگن ہو کر بیٹھے رہو خود امام زمان فرماتے اپنے اس طرح سے کرنا ہے کہ گویا اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کر دینا اور اس قدر لوگوں کے درمیان میں رہنا ہے اس لحاظ سے کہ اپنے آپ بیٹھنے کی جگہ دہلیس کو قرار دو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کر اچھا آپ دیکھیں کیا چیز ہو سکتی ہیں اگر کوئی شخص ہے وہ کہ آپ کسی سکول فیس پی کر سکتی ہیں کسی بچے کے مدرسے کی فیس پی کر سکتی ہیں یہ بھی چیزیں بہرحال انہی طرح سے چلتے ہیں یعنی کوئی تو اپنے ذمہ داری لے لیں مثلا لوگوں کی ضرورت کے مطابق مثلا کوئی ایک بچہ دو بچے تین بچے یا فیملی کے بچے جو غریب ہیں ان کی سکول فیس اپنے ذمہ لے لیں مدرس فیس کے معنی یہ نہیں کہ مدرس القائم لوگ مانگ دیتے ہیں عام طور پر معاشرے کے اندر لیکن تبلیغات میں اس طرف روشان نہیں تو اس طرح سے لوگوں کی ایک بچہ دو بچے تین بچے ان کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور کون سے اتنی زیادہ کوئی فیصد ہوتی ہے مثلا پانچ سو آٹ سو آزار اس سے زیادہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی تو یہی خدمت کم سے کم اپنے زمیں لے لیں یعنی خدمت گزار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ والا کام کر لیں یہ میں چند ایک مثال دے رہا ہوں اب اس ہزاروں مثال بن سکتی یا مثلا کسی ایک غریب شخص کا خرچہ یا ایک خاندان کا مہانہ خرچہ کوئی اٹھا لیں مثلا کوئی شخص آپ کو یہ گروپ بن لیں تین چار پانچ رڑکیوں خواتین کا گروپ بن جائے آپ کہیں کہ ہم یہ وی چیاریٹی کا کام کریں گا بہت سی خواتین ایسا کرتی بھی ہیں انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے جو میرے علم میں ہے تو وہ اس طرح سے وہ دیکھتی ہیں کہ کس کس طرح سے پھر وہ انہوں کو خاموشی سے ان کی امداد کر دیتی یعنی بہرحال یہ ایک انہوں نے اپنے ذمہ کا کام پکڑا ہوا یہ امام زمانہ کے خدمت گزار انہوں نے ایک طریقہ کا انتخاب کر لیا ہے اور ضروری نہیں کہ بس آپ کہیں کہ بس میں نے ایک خرچہ اٹھا لیا ہے بس یہ ایک کام ہو گیا بس یہ کافی نہیں امام زمانہ نہیں کئی خدمتیں بھی آپ اپنے ذمہ لے سکتے جیسے ابھی آگے چل کر آرہی ہیں مثلا کسی خاندان ہے اس کو راشن دلوا دیں کتابوں کا خرچہ اٹھا لیں دواؤں کا کسی بیمار غریب بیمار دواؤں کا خرچہ آپ اٹھا لیں یہ مختلف دیکھیں امکانات اور پوسیبلیٹیز میں ذکر کر رہا ہوں وانا عام طور پر لوگ سوچتے ہیں ہم کیا خدمت کریں تو چند ایک چیزیں جو آپ کے علم میں پہلے سے میں صرف ایک احساس دلا رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے امام زمانہ کا خدمت گزار بن سکتے ہیں آپ کا ذوخ کیا کہتا ہے آپ میں کیا صلاحیت اور امکانات ہیں بس اس میں دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کر سکتی اسی طرح سے جو لوگ ہیں بہت سارے اس قسم کے افراد ہیں جو راشن باتنے کا کام کرتے کتنے غریب افراد ہیں آرام سے مہینے بھر کا راشن ہو جاتا ہے اور اتمنان کے ساتھ گزر بسر ہو جاتی تو اس طرح سے کتنے افراد ہیں میں ایک مومن کو جانتا ہوں جنہوں نے بہرحال اپنے کفار اور فدی اور الگ سے بھی باقاعدہ آٹے کے ٹرک یہاں سے گلگل بلتستان اور کہاں کہاں تک انہوں نے بھیجوائے تھے کہ لوگ وہاں پہ کئی کئی مہینے تک فصلے اکتی نہیں سردی اور برفباری بغیرہ کی وجہ سے تو ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس طرح سے ان کا ایک غزائی جو غرچہ ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر پورا کر دیا اسی طرح سے مثلا کسی کو جوب اپنے دلوا دی کوئی ملازمت دے دی یا کوئی چھوٹا کاروبار کروا دیں بہت سے ہم کچھ دن پہلے شہید سبت جعفر کی شہادت کی برسی وغیرہ منائی گئی تھی تو ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی جو ان کے قریبی جاننے والے بتاتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ٹھیلہ خرید دیتے تھے دکان میں سامان ڈلوا دیتے تھے کہ اس کا کام کتنے ہی انہوں نے اس طرح سے غریب لوگوں کو باقاعدہ اپنے پاہوں پر کھڑا کر دیا ٹھیک ہے وہ چھوٹے لیویل پر اس ہی لیکن ضروری نہیں کہ گاڑی کا شوروم دماغ میں آئے کہ ایسا کوئی کام کروا کے دیں کوئی بھی چھوٹی جاب دلوا دیں یا دے دیں اپنے پاس یا چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیں کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کہا جاتا ہے قرآن پڑھنا دیکھئے اب کتنی ہی خواتین ہیں ایسی جو مثلا کچھ کی قرآن بہت اچھی ہوتی کچھ نہیں تو اپنے عزیز رشتدار کے کسی ایک دو تین بچوں کو پکڑ لیں بہت سارے لوگ بلکہ چاہتے بھی ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں چاہے وہ مدرسے نہیں بھیجتے لیکن بہرحال ہر شخص کے خواہش کم سے قرآن تو پڑھنا اس کو آجائے تو کم سے کم ایک یہی صلاحیت کو استعمال میں لے کر آئیں مثلا کسی کو اچھا قرآن اپنی صلاحیت میں اضافہ کریں اور قرآن کو پڑھنا اگر کسی کو سکھا سکے تو مثلا امام زمان کا ظہور ہو جائے اور مدارس میں قرآن پڑھانے والوں کی ضرورت ہو تو آپ کو ایک چیز ہوگی آپ کہیں گی اس خدمت کے لئے میں حاضر ہوں میں نے یہ چیز سیکھے ہوئی تو آپ کوئی خدمت اس زمانے میں دے دی جائے کیونکہ جب بھی کہیں اب دیکھئے پتہ نہیں آپ میں سے کتنی خواتین آئیں کتنی خواتین نہیں آئیں لیکن جو آئیں انہوں نے اپنے وضو کو یہاں پر ابھی جو وضو کا ورکشاپ ہوا تھا جس میں وضو کی چیکنگ وغیرہ کی گئی تھی تو بہت سی خواتین کی کافی غلط یں اسی طریقہ سے کسی خاتون کا ایک دفعہ آپ نے غسل بلکل ٹھیک کروا دیا تیمم کرنا مجورٹی کو تیمم کرنا نہیں آتا ہے تو ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے کچھ محنت کر کے وضو غسل و تیمم یا نماز قرات وغیرہ صحیح کروا دیا وہ جتنی بھی پوری زندگی میں عبادت انجام دے گا ان سب کے ثواب میں آپ شریک ہو جائیں اور یہ کتنی بڑی خدمت ہے امام زوانہ کی کہ آپ لوگوں کی عبادت کو ٹھیک کروا دیں ورنہ لوگ کتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی گزار دی اور کوئی عبادت کسی کی باطل ہو جائے تو آپ کا بہت بڑا رول اس میں بنے گا وضوع غسل وطیمم اور نماز وغیرہ کو صحیح کروانا اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں مدرسے کے اندر پڑھ رہی ہیں تو یہ سب چیزیں آپ آنی چاہی ہیں بہت ساری طالبات کی اپنے وضوع غسل اور طیمم جو غلط نکل رہے تو اپنی آپ کو اس لحاظ سے بہتر کرنا اچھا اب دیکھیں امام زمانہ کے خدمت گزار بننے کی دو طرح ہو سکتی یا تو کل وقت خدمت یا جز وقت خدمت فل ٹائم یا پار ٹائم جو بھی آپ کے لئے ممکن ہو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ فل ٹائم خدمت انجام دے سکتا ہے مثلا اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس زندگی گزار رہا ہے یہ زیادہ وقت دے سکتا ہے تو زیادہ وقت دے یعنی اس زیادہ اس کے پاس تونگری ہے زیادہ مالداری ہے زیادہ ہے تو اس کو زیادہ وقت دینا چاہیے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز کو اپنے قائم مقام بنا رہا رہا ہو یہ بھی دونوں چیز ہیں لیکن یہ خود آپ دیکھ رہا ہے اپنے امکانات کو دیکھتے کہ پارٹ ٹائم خدمت گزار بننا چاہتی امام کی فل ٹائم بننا چاہتی جس کے جو بھی مقانات ہو لیکن کوئی اس شخص کے پاس زیادہ ٹائم اور بہت کم ٹائم دے رہا ہو آپ نے کہا میں تو صرف دس منٹ والا بس دے سکتی ہوں چلیں ابتدا ایسا کریں پھر جب آگے بڑھے گا معاملہ تو انشاءاللہ اور بہتری آئے گی تبلیغاتی پوسٹ اور ویڈیوز ہی کوئی کم سے کم فارورڈ کر دیا کریں اب تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہے لیکن اس قدر سستی اور کاہلی ہے وہ ہے نا کہ صاحب کو بتایا تھا کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ وزار آپ کا بڑھڑا ہے تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا جس میں بھاگ دوڑ کچھ ہو تو بہرحال تبلیغ اتنا معمولی سے کہ جسٹ فنگر کلک آوے ہے وہ چیز آپ کے یعنی بس آپ کلک کریں گی اور وہ ہو جائے گی پوسٹ فارورڈ ہو جائے گی اور تبلیغ میں آپ کا حصہ ہو جائے گی وہ بھی نہیں کرتے یعنی کم سے کم اتنا تو کم سے کم کر لیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ صرف بٹن ہی تو دبانے تو کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ بٹن کون دبائے گا یعنی اب تو اس قدر کا ہیلیز میں آ گئی مثلا کسی کے گھر کا قرائے آدھ کر دیں بہت سے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اپنا مکان بھی نہیں ہے اس میں کوئی اپنا پارٹ پلے کر دیں کہا ٹھیک ہے تم اتنا دے دوں میں اتنا دوں گا پورا اگر کوئی شخص کرای دے سکتا ہو تو وہ ایسا کر لے تو کیا ہے یہ امام زمانہ کا خدمت گزار بن رہا اس نے مختلف کام اپنے ذمہ پکڑ لیں یا مثلا پانی کا بل بھر دیں کسی کا آپ کہہ دیں میری ذمہ داری ہے گیس کا بل یہ میری ذمہ داری ہے مثلا بجلی کا بل بجلی بھریں کسی کا جتنے بھی امکانات ہو یا کانٹریبیوٹ کر لیں واقعا اس بل سے اچھے اچھے کمانے والے جو افراد ان کی تنخواہ بھی بہتر ہیں وہ تک بھی پریشان ہو گئے کہ آدھے سے زیادہ بجلی کے بل کے اندر نکل رہا ہے اچھا ایک بہت اہم چیز ہے کسی بھی سرائیت کو مہارت کی حد تک لے جا کا خدمت کر یعنی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہو جائیں ماہر ہو بھئی فلا ہے تو فلا خاتون سے رابطہ کریں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں مسئل ان میں کیوں کتنے مسائل ہوں گے یعنی اگر آپ سارے بھی کلکولیٹ کریں تو چلیں بالفرض میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار مسئلیں چلیں ورنہ نہیں ہوں گے اتنے کہیں اس سے کم میں مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن دو مہینے تین مہینے کی پوری کوشش کریں ایک گروپ بنا لیں کہ ہم اس کے اندر پوری مہارات حاصل کریں ایک دفعہ بہت زمانہ طالبیل میں افتدائی دور میں اجتحاد تقلید کے جو تقلید کے لحاظ سے اجتحاد کے لحاظ سے اگر کوئی پوچھے یا مثلا کہیں سے کوئی سوال مس نہ ہونے پائے تو اپنے استاد مہدرہ مولانا صادق قبلہ کو بہت اتنے سارے ایک بکلٹ ٹائپ کی فرضی سوال بھی ہوتے تھے اس میں میجورٹی وہ بنا کے دیتا تھا مولانا لے جاتے تھے اگلے درس میں جب آتے تھے تو ان سب کے جوابات لکھے ہوتے تھے اس طرح سے کر کے تقلید ایک ہزار سوال اب کیا ہوگیا اتنی طرح سے اس کے اندر میں نے دیکھ لیا کہ کہیں سے کوئی سوال مس نہیں ہو سکتا تو اسی طرح سے ایک آپ بنا لیں کہ جتنے ممکنہ سوالات ممکن ہو سکتے ہیں خواتین کو پیش آ سکتے ہیں اپنے مخصوص مسائل میں کیونکہ خواتین عام طور پر مردوں سے نہیں پوچھتی تو آپ اپنی صلاحیت کو مہارت کی حد تک لے جائیں نہ صرف یہ کہ ابھی بھی خواتین ہیں جو یہاں پر اتنے سالوں سے پڑھ رہی مسائل کی پیچیدگیاں ہیں وہ خواتین ہی کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو پوچھتے ہیں کتنے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاتون کا بتا دیں کہ مسائل کی مہارت رکھتی ہوں تو ایک آد کے علاوہ کوئی ہے نہیں اور وہ بھی کتنے خواتین کے مسائل کو حل کریں گی ان کے اپنی بھی تعداد چاہیے خواتین کی میں نے ایک مثال دی اس مہارت اس والے مسئلے کے اندر تو اپنی مہارت کو بڑھائیں اینی اپنی صلاحیت کو لیتے ایک ایک ایکسپرٹیز کی حد تک اس کو لے جائیں تاکہ خواتین کی کچھ تو ہمارے پاس 25 30 خواتین کے نمبر یا کبھی کسی کو مسئلہ ہو تو خاتون سے دریافت کر لیکن یہ صحیح طور پر انہوں نے چیزوں کو سیکھا ہوا ہو علماء سے کتابوں سے مہارت ہو باقاعدہ سیٹیفائیڈ ہو تو پتا چلا کہ غلط مسائل لوگوں کو بتا رہی تو یہ ایک مثال میں نے دی یہ خواتین کے فقہ احکام میں مہارت اچھے اتنی بات اور بتا دی جائے کہ دیکھنے میں آتا ہے ویسے آگے چل کر بھی اس کا تذکر آئے گا کہ جب خواتین حج پر جاتی حج کے لی جاتی وہاں پر اتنے دقیق اور پیچیدہ مسئلے خواتین کے بعض وقت ہو جاتے ہیں کہ اگر مثلا بعض خواتین کا حج افراد سب لوگ حج تمتو کر رہے ہیں ان کا فریضہ حج افراد بن جاتا ایک حج کی قسم ہوتی ہے یعنی اپنے مخصوص معانہ مسائل کی وجہ سے بعض چیزوں میں ان کو حج افراد کرنا یا اور انہوں نے حج تمتو کی نیت کر کے عام لوگوں کی طرح سے حج کر لیا تو ان کا حج باطل ہو جاتا ہے پورا کاروان حج تمتو کر رہا ہے ان کو حج افراد کرنا لیکن وہاں پر خواتین کو پتا ہی نہیں ہوتا باس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کسیرہ ہے مثلا تو ایک دن میں تین تین غسل کرنے یا مثلا استحاذ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے ہر نماز کے لیے یعنی تواف کے لیے الگ وضو کرنا ہے نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے تو اتنی اس کے اندر دقیق چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے اندر کوئی خاتون ہو میرے اعتبار سے یعنی اگر میرا بس چلے تو ہر کاروان میں ایک ایسی خواتین کے مسائل کی ایکسپرٹ جو ہیں کیونکہ تقریبا آدھی خواتین تو پہ مشتمل ہوتا ہے کاروان اور ان کے یہ سب مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت پیچیدگی ہیں اور پریشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں خواتین کے اور وہ جھجکتے بھی ہیں اور اکثر اپنا حج الٹا سیدھا جس طرح سے بھی وہ کر کے آ جاتی ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی یہ والی خدمت ہو سکتا ہے کہ جب میں اتنی مہارت ہو جائے اور اتنی اویرنیس ہو جائے کاروانوں میں تو وہ ایک خاتون مرد ایک عالم کے طور پر جاتا ہے یہ خواتین کے اس کے لیے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے جائے خدمت انجام دیں یعنی میرا وہی مقصد ہے کہنے کہ آپ اس میں مہارت کی حد تک لے کے جائیں یعنی امام زمانہ کے ایک عام سے سپاہی بننے کے بجائے تھوڑا سا اپنا گریٹ بڑھانا چاہیے ایک ماہر کے طور پر ہو تاکہ آپ کو اس زمانے میں بھی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور امام کے خدمت گزار کے طور پر کسی جگہ لگایا جائے اسی طرح سے کچھ خواتین یا مرد حضرات بھی اس کے اندر آسکو کہ آپ برائلہ مخاطب ہیں تو خواتین کے لحاظ سے میں بات کہہ دیتا ہوں لیکن یہ بات تو اور لوگ بھی سنیں گے جب یہ نشر ہوگی تو پہرحال تربیت اولاد کے سلسلے میں علمی مہارت کتنی خواتین ہیں ان کا ہوتا ہے کہ ہر عمر کے بچوں کے ادبار سے تربیت کا الگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی ایک گھر میں اگر پانچھے بچے ہیں تو ہر بچے کی نفسیات علیہ گئے ہر بچے کی سائیکی علیہ گئے ہر بچے کو الگ طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے سب بے تربیت بچے جو ہیں پل رہے ہیں صرف ایک غزائی تربیت ان کو مل رہی ہوتی ہے یعنی کھانا وانا مل رہا ہے وہ بھی اب تو فاس فوڈ اور اس طرح کے چیزیں ہو گئی ہیں ورنہ کوئی اور تربیت لوگوں پتہ ہی نہیں ہے میں تربیت کیسے کرنا ہے جس وقت زمانے حمل چل رہا ہے اس وقت تربیت کیسے کرنا ہے وضع حمل کے دوران پھر ابتدائی سالوں میں جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس وقت کی تربیت اچھا ان کی ذہنی تربیت مذہبی تربیت جسمانی تربیت فکری تربیت بچوں کے بہت ساری تربیت کی اقسام ہمارے ہاں تقریباً تربیت اولاد پہ بارہ لیکچرز ہو چکے ہیں جو مرحل تربیت کے سلسلے میں لیکن اس میں اپنی ایکسپرٹیز کو اپنی بڑھائیں تربیت اولاد کے سلسلے میں عمالی مہارت آپ پیدا کریں کہ آپ کو سیمینار کیے جائیں ورکشاپ بلوائے جائیں نقاط کیا جائیں اس میں آپ کو بلوائے جائیں کہ بھئی وہ خاتون تربیت اولاد کے سلسلے میں بڑے حل بتاتی ہیں کہ کب کس ایج کے مطابق کیسے خدمت یعنی بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے تو کم سے کم اسی خدمت کو اپنے ذمہ لے لیں آپ کتابوں کا مطالعہ کریں درسوں کا مطالعہ کریں تربیت اولاد کی کتنی کتابیں اولیبل ہیں علماء دروس ان سے استفادہ کریں اور ایک صلاحیت کو حاصل کریں اب ہوگا کہ جناب یہ خدمت گزار خاتون یہ تربیت کر رہیے بچوں کے حوالے سے آپ کو بلائے جا رہا ہے اس میں اگر بلکل ستھی اور نعام سی معلومات ہیں تو آپ کو کون بلائے گا یعنی ایک لیول پہ لے جائیں گے تو پھر آپ کو بلائے جائے گا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کوئی ایک اس کا انتخاب کیجئے اور مشکل سے چھے مہینے بھی نہیں لگیں گے کہ آپ کو بڑا ایک اور جیسے جیسے آپ اس میں آگے بڑھیں گی تو آپ کو اور چیزیں اپنا علم متعلیہ اور وہ سب بڑھاتی جائیں معلومات کو تو اور زیادہ کارامت بنیں گی یہ بھی ایک مثال اس کی ہو سکتی خان کی امور میں مہارت خان کی امور میں مہارت سے مراد یہ کسی آپا کی پٹاری اس طرح کی چیزیں نہیں کہ کھانے پکانے وہ تو سبھی کھانے پکانے وغیرہ کر لیتے یعنی گھرداری اوورال کیسے کی جاتی شوہر کو مثلا کیسے ٹیکل کیا جائے ساسوں کو کیسے کیا جائے گھر کے محل کو کیسے بہتر رکھا جائے لڑائی جھگڑوں کو کیسے آوائیڈ کیا جائے کیسے مل جل کے رہا جائے یعنی اور اس طرح کے خانگی امور اس میں اتنی لوگوں کو اور خواتین کو کرنے کی ضرورت ہے ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے پورے خاندان توا ورباد ہوتے نظر آرہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے مثلا بلفرس ساس بہت خراب بھی اگر ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا شوہر میں کوئی خرابیاں نظر آرہی اس کو کیسے ڈیل کرنا لیکن یہ پتہ ہی نہیں کسی کو اس میں مہارت حاصل کر لیں یہ بھی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اتنا وقت نہیں اسی طرح عبادی مسائل میں مہارت حاصل کرنا سکھانا نمازوں کا خود پکڑ لی جبکہ عالم بہت بڑے تھے میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا ایک عالم تھے جو صرف انہوں نے وضو اور نماز کو ٹھیک کرنے گاؤں میں جاتے تھے پورے گاؤں کا وضو ٹھیک کرواتے تھے اگلے گاؤں چلے جاتے جبکہ وہ علم بہت بڑے مقام پر فائز تھے لیکن انہوں نے یہ کام بظاہر آپ کہیں یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں لیکن یہ بظاہر چھوٹا ہے بس صرف وضو ٹھیک کر رہے اور نماز ٹھیک کر رہے اتنا بڑا کام اس شخص نے کر دیا تو آپ عبادی مسائل میں مہارت حاصل کر لیجی یہ آپ کے سامنے ایک اپشن ہے وہ میں مختلف قسم کے ذوق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ دیکھ لیں کون صاحب کر سکتی ہیں کاؤنسل لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں خاندان خاندان میں سے کوئی آدمی بیچ بچاؤ کے لیے آتا ہے تو وہ کئی نہ کئی پارٹی بن جاتا ہے مثلا اچھا اب کاؤنسلنگ میں کوئی تھرڈ پرسن کوئی باہر سے کوئی آدمی جو اس میں وہ مہارت اس کی ہو جائے یعنی ابھی کچھ ہر سے پہلے شاید آگست دو ہزار بیس میں آیت اللہ محمد علی تسخیری کا انتقال ہوا تو یہاں پر پاکستان میں بھی کچھ افراد جو شہر بیوی بغیرہ میں اختلافات آپس میں ہو جاتے تھے تو آیت اللہ تسخیری نے اپنے کچھ شاگردوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ جو ایران سے فون کر کے کاؤنسلنگ کرتے تھے کاؤنسلنگ ایران سے فون یہاں کرنا کتنے اس کے خراجات اور سب کچھ ہوتے ہوں گے اور بعض وقت ایک گھنٹے 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 تک کاؤنسلنگ اور اس طرح سے انہوں نے کئی کئی مہینوں تک کی بلکہ سال 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 تک بھی کاؤنسلنگ کی ہے اور پھر اس خاندان کے مسئلے کو حل کر دیا بعض وقت اتنا نہیں بھی ہوتا لیکن بہت سے پیچیدہ کیسز کتنی طلاقوں کا انہیں سے بچا لیا ہے کیونکہ وہ ایک نیوٹرل ٹائپ کا آدمی ہے تو اس کی بات دونوں طرف کے لوگ سنتے ہیں کوئی خاندانی کوئی بزرگ یا ہوتا تو فریغ بن جاتا ہے یا شاید بیجا حمایت کرتا ہے تو اس کی بات کا اثار نہیں ہوتا تو آپ میں سے کوئی ہو جو اس قسم کے ذوق رکھتی ہوں کہ میں کانسلنگ کام کروں گی تو وہ والا کام کیجئے حدمت گزار امام بننے کے لئے کوئی علمی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے بہت سے طالب علم ہوتے ہیں کہ علمی طور پر اندر آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سے ذاکرین جو ہے وہ کتنی غلط غلط سب باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں سب نہیں یعنی جو مشہور ہیں اس انداز میں تو ان کا کیا ہے لیکن پھر بھی لوگ کیوں سنتے کیونکہ ان کے پاس فن تقریر اور اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا عالم بھی ہو اور اس کے پاس فن تقریر نہ ہو تو لوگ اس کی بات کو اتنا نہیں سنتے اس کے سننے والے بھی کم ہوتے تو بہرحال ایک تبلیغاتی ٹول تو ہے نا یہ اچھی تقریر کرنا تو اچھی تقریر کرنی سیکھنی چاہیے کسی کی سپیچ بہت اچھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ یہ لڑکی یہ جوان یہ اس میں آگے جا سکتا ہے تو اس پہ خصوصی توجہ دی جائے کہ وہ تبلیغاتی امور کو اپنی اچھی تقریر کے ساتھ زیادہ لوگوں تک اس طور پر میسیج پہنچا سکے اور لوگ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو اب یہ بھی ایک چیز ہو سکتی کہ اپنی صلاحیت کو اس لحاظ سے پہچانے کی کیا صلاحیت چھوٹے چھوٹے دروس قائم کرنے کا سلسلہ رکھیں گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر درس ہو یہ والا کام اگر ہو سکے چھوٹے دروس چار خواتین پانچ خواتین زیادہ کی محطرہ مولانا صادق قبلہ مجھے یاد ہے کہ یہاں حسین تابود کمیٹی یا خدام القرآن کے اندر ان کے درس ہوتے تھے تو صبح گیارہ بجے قریب درس سٹارٹ ہوتا تھا میں ایک ڈیڑھ گھنٹا بس میں بیٹھ کے ان کے درس میں جاتا تھا جس وقت میں ہوتے تھے وہ تقریر شروع کر دیتے تھے گیارہ بجے چاہے ایک آدمی ہی بیٹھا ہو میں ہی بیٹھا ہوتا تھا اور ایک آدم آئیک لگانے والا آدمی ہوتا تھا اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ آتے جاتے تھے اور مجموع کچھ ہو جاتا تھا لیکن ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کر دیں آدھا اپنے گھر میں چھوٹے درس قائم کروں گی کسی بھی اچھی خاتون کو گھر میں بلائیں مسائل بتائیں احکام بتائیں گھر میں برکت آئی گی نورانیت آئی گی اولادوں کی تربیت ہوگی لوگ دیکھیں گھر میں اس طرح سے ہو رہا ہے اور امام زمانہ کی خدمت بھی ہوگی خدمت گزار بننے کہ فلا شہر میں کوئی زاکرہ چاہیے جو اچھی تبلیغی مجلس پڑھ سکے لوگوں کی ہوتی کہ تبلیغات میں ان کا زوق ہوتا ہے کہ تبلیغ ہونی چاہیے تو آپ کوئی کسی کا یہ ہو تو باقی تلاش کرے کہ اچھی زاکرہ کونسی یہاں پر بہت سے ایسے ہیں کہ جس زمانے میں حالات بہتر تھے لوگ انڈیا تک جاتے تھے اور وہاں سے ڈھونڈ کے مثلا ایک صاحب جو تلاش کر کے لائے تھے تو اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا لیکن وہ گئے اور تلاش کی اور انہوں نے اچھی زاکرات کی تلاش ہو سکتی اچھی زاکرات کی تلاش بھی اور فراہمی بھی ہو یعنی لوگ فلاں سے اگر کانٹیکٹ کریں تو ان کے پاس اچھی زاکرات مہیا کر سکتے ہیں خاتون تو آپ یہ والا گرز اوک ہے تو اس طرح کا کوئی کام پکڑ نہیں اس طرح سے آپ جہاں جہاں تبلیغ ہوگی اس میں کبھی اثر ہو جائے گا لوگ بہت واقعتاً بہت پریشان ہوتے ہیں اچھا کیا ہوتا ہے کہ مجال اس گھر گھر میں ہو رہی ہیں تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اتنی سپلائی کہاں سے لے آئے تو اس کے اندر پھر ہر قسم کی خب جاتی ہیں یعنی غلط صلات پڑھنے والی بلکل کوئی ان کو خیال کتابوں کی اشاعت اور تقسیم اور تراجیم کا کام کتاب امام زمانہ کے متعلق جیسے ایک دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف نیپولین بونا پارٹ یعنی ہزاروں کی کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں اب تک نہ اس آدمی کی کوئی صیرت تھی نہ کردار تھا نہ کوئی امام ہے تو ان کے مطالق کتابوں کی اشاعت اور تقسیم ہونی چاہیے جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کے ترجموں کا کام ہونا چاہیے آپ کہیں اس کتاب کا ترجمہ میرے زمیں میرے یا گروپ کے زمیں ہیں جو بھی آپ گروپ بنا لیں کے مہم کتاب کی اشاعت امام امام زمانہ گزارے امام زمانہ بن جائیں گی کہ آپ نے امام زمانہ سے مطالق اچھی کتاب کا ترجمہ کرا کے مارکیٹ میں لے آئے اور اس کو مثلا مجال اس میں تقسیم کرانے کا پامفلٹ کے طور پر کرانے کا انتظام کیا مثلا ایک کتاب چاہیے کہنا چاہیے جس میں ڈیڑھ سو سو حالات کے جوابت امام زمانہ سے مطالق مدرس نے شائعہ کیا تھا اور مومین کی 35 ذمہ داری ہیں اس کو کتنا لوگ لے کے تقسیم کراتے ہیں ابھی نیچے میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک ہزار اس کو چھپا کر گلگت بلدستان وغیرہ بھیجوائیں تو اپنی ذمہ داری بہرحال لوگ اس طرح سے کہ ہم یہ خدمت انجام دے دیں لوگ لیں اور امام کی خدمت گزاری ہو جائے گی دینی اداروں کے کارکنان اور خدمت گزاروں کے کمک یہ خود ایک اب اس سے مراد دیکھیں پھر چیزیں بیان ہوتی ہیں تو یہ فوراں دماغ میں آتا شاید اپنے ادارے اور اس کے لئے کچھ چاہ رہے ہیں بلکل نہیں چاہ رہے یعنی جو آدمی جہاں پر ہے اپنے اردگرد افراد ہم دیکھتے ہیں کہ اور جگہوں کی حالت ہم سے بھی زیادہ دگرموں ہو سکتی ہے تو ان جگہوں کے اوپر دین کے خدمت گزار کارکنان ہیں ان کو بھی اپلیفٹ کرنا چاہیے ان کی بیچارے وہ ویسے ہی غربت کے اندر زندہ ہی گزار رہے ہوتے ہیں اور اسی میں خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ سہولیات مہیا ہو جائیں ان کو ہو جائے تاکہ اتمنان کے ساتھ وہ اپنے اس کام کو کر سکیں بہت سے ایسے افراد ہیں جو 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 کر رہے ہوتے پھر وہ مدرسے کے اندر پارٹ ٹائم اپنی خدمت یا والنٹیئر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی اگر ان کو سہولت اور آسان سانس لینے کی کچھ وہ پیدا ہو جائے سہولیات تو ان کی کمک ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک خدمت ہے یا دینی اداروں اور مدارس سے نیمہ شابان جو کہ آپ لوگ کل انجام دیں گے اور کچھ آگا خوئی بغیرہ کے مقلدین وہ آج شب میں انجام دیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا تذکرہ تاکہ ہو جائے علماء کی تقاریر کے اقتباسات کی اشارت دیکھیں پورے پورے مجلسیں اور وہ درس سننے کا اور وہ پھر اس کو کراپ کر اور اس کو درس کے کلپ کے طور پر بنا کر اس کی اشارت کرنا تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس میں سنن کے اور نکالنے کے یہاں سے یہاں تک میں بہت اچھا میسیج ہے اس کو الگ سے نکال کر یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے وہ افراد ہیں ہم اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اس کو رینڈر کر رہے ہیں اتنی ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہے اس کے لئے زیادہ افراد خدمت انجام دیں سب کے لئے سہولت ہو جائی سب کو دین کی چیزیں کروں گی یا جو کوئی بھی ہے تو یہ بھی ایک خدمت ہو سکتی ہے اچھا بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی جناب اردو یا انگریزی اچھی ہے وہ ٹائپ کر سکتے ہیں پروف ریڈنگ کرنے والے افراد چاہیے ہوتے ہیں جناب جیسے ہمارا مدرسہ اس میں جو احادیث ہیں یا مسائل ہیں ان کو بھی نکالا جائے وہ افراد نکالیں وہ چیزوں کی سیلیکشن کریں وہ پھر ان کو ٹائپ بھی کریں وہ پھر ان کو پروف ریڈنگ کریں وہ پھر ان کی جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کریں پھر وہ ہی سب رینڈر کریں وہ اپلوڈ کریں یعنی کتنے سارے کام چند افراد کیسے کر سکتے ہیں تو آپ میں کوئی خدمت ہو کہ جناب میں بہت اچھی اردو ٹائپنگ میری اچھے آتی ہے مجھے انگریزی ٹائپنگ اچھی کر سکتی ہوں یہ بہت بڑا کام ہے پروف ریڈنگ کسی کی اردو انگریزی اچھی ہے تو وہ غلطیا نکالے سپیلنگ مستیکس وغیرہ نکالے یہ سب کچھ کرے تو یہ آپ کے سامنے ہے آئیٹی کے اندر کوئی مہارت ہے تو وہ خدمت انجام نہیں پیپر بنانا اور چیک کرنا ہے خود بہت بڑا کام ہے یہاں پر ورنہ ایک زمانہ تھا مدرسے اندر اتنے آلہ کالیٹی کا پیپر یہاں پہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی ابتدائی جو لڑکیاں جس پروسس سے امتحانات کے گزر کے یہاں سے گئی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا معاشرے کے اندر کام کر رہی ہیں لیکن اب اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پیپر بنانا ہے کیا اہم کاموں کی تکمیل پر انعامات لیکن اس سے بہت شوق پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر یہ بھی خدمت ہے کہ مجھے یاد اچھی طرح سے جب ابتدائی مدرسہ شروع ہوا تھا اور اس کے ابتدائی سالوں میں ہم نے ایک حج کی ہا کر یہاں پر کلاسز کروائی تھی جو تقریبا ایک ڈیرھ سال تقریبا وہ کلاسز رہی تھی چھٹیاں وغیر ساری ملا کر اور اس میں انعام کیا تھا کہ جو بھی لڑکی اول آئی گی وہ اس کو حج پہ بھیجا جائے گا اس کے لیے لوگوں نے کانٹریبویٹ بھی کیا تھا تو اتنی اچھی اس کے لیے لڑکیوں نے اس میں تیاری کی کہ چھے آٹھ لڑکیاں آگئیں پھر اس میں قرآن دازی ہمیں کرنا پڑی اور اس میں پھر ایک خاتون جن کا خود یہ کہنا ہے کہ ساری زندگی تصور بھی نہیں تھا مالی لحاظ سے کہ ہم کبھی ساری زندگی حج کر سکیں گے اور اس کا نام نکل آئے تھا اللہ محمد 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 تو مختلف چیزیں مثلا ابھی بھی ہم ناؤنس کرتے ہیں بعض وقت لیکن لوگوں کی طرف سے بھی ہونا چاہیے لوگوں کی اپریسیشن ہی نہیں فسق فوجور کی کتنی اپریسیشن ٹی وی کے اوپر ہوتی یہ جناب یہ دیکھی کتنی زبردست یہ گانے گاتے ہیں یہ فلا ان کے پر کتنے جوہر ہیں یہ فلا چیز کرتے ہیں لیکن کوئی دین کے ادبار سے اب دیکھیں جیسے حج والی کلاسز ہوئیں اس کے اندر یہ سب کچھ ہوا تو بہت انکریج ہوئیں لڑکیاں اور انہوں بہت اچھی مہارت حج کے احکام کے اندر کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہی نہیں کوئی اگر اچھی اگر خدمت کا زیادہ وقت نہ ہو تو کسی اور چیز کو اپنا قائم مقام بنا دیں خدمت کا زیادہ وقت نہ ہو اول تو دیکھیں امام زمانہ کے خدمت کا وقت نہ ہو یہ اتنا عجیب سا جملہ مجھے لگ رہا اگر خدمت کا وقت نہ ہو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے لیکن چلیں بلفرض اگر وقت کام ہے آپ کے پاس تو کسی اور چیز کو مثلا مال کو اپنا قائم مقام بنا دیں اب مثلا میں ایک مثال دے رہا اس کو پورا اس طور پر نہیں بعض وقت لوگ ایک خاص انگل سے ہم چیز کو سمجھاتے ہیں تو اسے کہیں اور لے جاتے مثلا ایک خاتون کو یہ ہے وہ تبلیغات اور اس کے اندر اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اب بجائے یہ کہ گھر کے اندر جھاڑو پوچا کرنے میں اور اس کے اندر بھئی یہ چیزیں تو پانچ چار پانچ ہزار کی رکھ بھی کام ہو سکتا ہے لیکن تم اس وقت بڑے کام کر سکتی ہو یہ نہیں کہ ملازمائے بھی رکھ لیں کام بھی نہ کریں یا اس کو اپنے لئے بنا لیں ایک بہانہ لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خاتون تو ٹھیک اس کو تبلیغات میں آگے بڑھاتے ہوں تو خدمت کا اگر وقت نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح سے ہے اور آپ تو اپنے مال کو قائم مقام بنا دیں کوئی کہ ٹھیک میں وقت نہیں دے سکتا لیکن میں پیسے دے سکتا ہوں میں یہ چیز نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی فلا صلاحیت کو استعمال کروا سکتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز کو قائم مقام بنائیں مثلا جیسے کسی زبان میں مہارات تو اس کو استعمال کریں مثلا لوگ کو بڑا فخر ہوتا ہے جناب ہماری انگریزی بہت اچھی انگریزی اچھی کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی جو آپ کی پوسٹ آتی اس کا انگریزی ترجمہ آپ کروائیں جو درس ہیں اس میں انگلیش سب ٹائٹلز وغیرہ لکھوائیں کتنے لوگ ہیں جو اردو زبان کو اس طرح سے نہیں جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کم سے کم اس طرح سے تو آپ میں اگر یہ سلائیت تو کیوں اس سلائیت کو استعمال نہیں کر رہے یعنی اچھا پھر علاقائی زبان ہیں اس میں اردو ہوگی تبلیغ یا انگریزی میں ہوگی پنجابی میں سرائکی میں پشتوں میں گجراتی میں یا کوئی اور جو زبان ہیں جو اس کی مہارت رکھتے ہوں اس زبانوں میں ترجمہ کر کے بھی تو جناب جو نجاف قوم یا فلا دینی مدرس جو طالب پڑھ رہے ہیں اتنے خرچہ میں اٹھاتا ہوں اتنے علماء کی کمک میں کرتا ہوں وہ بچارے وہاں نماز اجارہ پڑھ رہے ہیں اتنے سالوں کی نماز پڑھ رہے ہیں اس سے گزارہ کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اپنے گاڑیاں گھر میں کھڑی میں ٹھیک ہے یہ گاڑی عالم کو درس کے لئے لانے لے جانے میں استعمال ہوگی خواتین ہیں خواتین میں جانتا ہوں کہ مجلس میں جا رہی ہیں درس میں جا رہی ہیں تین چار پانچ خواتین اور کو اور لیتی بھی پک اینڈ ڈروپ والی جو سرویس ہے امام زمانہ خدمت میں آپ کی نعمت یعنی گاڑی وغیر استعمال ہو جائے ایک سال میں چند شادیاں کرانے کے ذمہ داری آپ لے لیں خواتین میں کیونکہ دیکھی خود غرزانہ سوچ بہت سی خواتین ہیں کہ جناب مدرسے میں آئیں اچھی جگہ شادیاں ہوگئیں ان کے بعد ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ہمارے ساتھ پڑھنے والی فلا فلا تھی اس کی بھی وہ شادی ابھی تک نہیں ہوئی میں آگے بڑھ کر اس کی شادی بس خوش ہو اور مطمئن ہو گئی ہماری اچھی جگہ شادی ہو گئی بچے ہو گئی اچھے لائیو گزر رہی ایک خود غرزانہ قسم کا ایک فکر پیدا ہو جاتی امام زمانہ کا خدمت گزار بننا ہے تو کچھ ایک سال میں چند شادیاں کرنا کم سے کم یہ ایک شادی کروانے کے لئے ہی بھاگ دوڑ کریں لوگوں کی لوگ آج کل پڑھتے نہیں ہیں کہ ہم بدنام ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا اسی طرح سے مثلا غریب اور متوسط افراد کی شادیوں میں کوئی ذمہ داری قبول کر لیں کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں غریب اور متوسط افراد کے مثلا آپ کہیں کہ ٹھیک میں شادی میں کھانے کا خرچہ میری طرف سے یا شادی ہال ہے اس کا رینٹ میری طرف سے یہ کوئی بھی اس طرح سے جو ضرورت ان کی ہو آپ دیکھیں کہاں ہوتا ہے ضرورت اس کی وہاں غریب اور متوسط افراد بھی آج کل متوسط بھی غریب والی کٹیگری میں تقریباً چلے گئے یعنی خرچے اتنے زیادہ بڑھ گئے واقعتاً لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں البتہ وہ ضرور ہو کہ اس راف وغیرہ کی طرف نہ جائے معاملہ جیسے میں ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ دفعہ مجھے کسی نے ذمہ داری دی تھی کہ آپ تحقیق کریں بہت غریب ہیں ان کا کیس یہاں پر آیا ہو جب میں وہاں پر گیا تحقیق کے لیے تو بٹ کریں غریب اور متوسط افراد کی یہ ذمہ داری کمسیم کو قبول کر لے یہاں پر رجحان اس کا نہیں اجتماعی شادیوں وغیرہ کا جس طریقہ سے ایران میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ساتھ اس میں خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے یا مثلا کوئی شخص ہے اس کا ایسا ارنجمنٹ وہ کر لے کہ ایک وقت میں کئی افراد کی وہ شادی ہو جائیں اور اس میں رینٹ وینٹ وہ فری کر دے یا مثلا گاؤں دہات میں کونہ یا ٹیوب ویل وغیرہ کی فراہمی وہ اگر ہو سکے وہ ہو جائے اس کے اندر تو کتنی علاقے ایسے ہیں سواب جاریہ والا کام ہو جائے گا لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گے البتہ اس کے اندر جو دھوکے بعض معافی ہے اس سے بھی آپ کو آویر رہنا ہے کہ بعض وقت ایک ہی ٹیوب ویل یا ایک کونہ ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں لیکن وہ سو ٹیوب ویل ویل اور سو کونہ کے براہور پیسے جمع کر لیتے ہیں اپنے پاس اور دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جناب ایک کونہ کو دوانا ہے تو بہرحال لیکن یہ کہ بہرحال ایک خدمت ہی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخصی کرنا چاہے اچھا اسی طرح سے بوڑے افراد ہیں وہ اپنے تجربات سے فیض پہنچائیں کتنا ایکسپیرینس بوڑے افراد کا ہو چکا ہوتا یہ بوڑے افراد اگر کانسلنگ کریں یہ جوانوں کی طرح سے نہیں ہوتا ان کا مسئلہ دوسرے لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں سفید بالوں کی وجہ سے یہ اپنے تجربات کو کام میں لے کر آئیں یہ بوڑے کتنا کام میں لا سکتے ہیں امام زوانہ کے لئے ملانسار جو خواتین ہیں جو بہت زیادہ خوش اخلاق ملانسار وہ میچ میکنگ کا کام اپنے ذمہ پکڑ لیں بہت لوگ پریشان ہیں لوگ اپنی بیٹیوں کے لئے مو سے کہتے پھر رہے ہوتے اب تو لڑکوں کے لئے بھی ہو گیا ورنہ کیا ہوتا ہے ہنٹو ماؤ جتنی ضرورت ہوتنا آپ نے دے دی تو ہر وقت ضرورت مند ہی رہے گا کچھ ایسا اس کے لئے ہو جائے کہ جس کے لئے ایسے امکانات ہوں کیونکہ ہم ہر طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی چیز آ رہی کیریئر گائیڈنس کتنے نوجوان سخت پریشان ہے کہ ہم کس طرف جائیں کیا کریں کون سی جو اس کا انتخاب کریں فیلڈ کا اپنے لئے جو افراد ہیں جو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ بلکل خاموش بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی جگہ پہ لگے ہمارے ہر جگہ ہم سیٹ ہیں دوسروں کی آگے بڑھ کر کوئی کمک نہیں کرتے کوئی کیریئر گائیڈنس نہیں کہ جوان سیچوریٹڈ جو فیلڈز ہیں پہلے سے بھری میں دوبارہ بھرتے چلے جا رہے ہیں کچھ خالی چیزیں ہیں کہ کہاں کہاں تم جاؤ تو زیادہ کامیاب ہو سکتے ہو اتنا وقت نہیں ہے ان سب کریں اور پھر اگر بڑا ہو جائے تو خود بخود وسائل آپ کے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں آپ کہیں کوئی بات نہیں کسی اور جگہ جائیں گے تو ایک رینٹ کا خرچہ اور فلا چیز میں اپنے گھر سے اس کا آغاز کرتی ہفتے میں ایک درس کم سے کم رکھ والے اور سمجھیں گھر کا اسی کے اندر ہی جس طرح ایک مدرسہ ہوتا ہے بس ایک کمرے سے اس کے ابتدا کریں انشاءاللہ پھر وسائل خود بخود اخلاص سے کام کریں گے تو سارے وسیلے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں جس جو افراد ہیں بھی وہ بھی اتنی زیادہ مہارت اس میں نہیں رکھتے یعنی کوئی ایسے افراد مردوں میں سے خواتین ہو تو وہ بھی میراس کے مسئلوں میں مہارت حاصل کریں تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر میراس کی دسٹریبویشن کیسے ہوتی ہے کیونکہ پیچیدہ مسائل بھی ہیں لیکن اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہے تو یہ بہت اچھی خدمت کا ایک اس کے موقع ہے خواتین ہجاب کے مسائل میں مہارت حاصل کریں اتنے ہجاب کے مسئلے ہیں کہ اتنی ورائیٹی ہے ان مسائل کی یہاں پر بھی ہم نے جو لیے تھے چھے سات گھنڈے کہ کم سے کم وہ ہیں دو دو گھنٹے کے تین چار کم سے کلاسز ہوئی تھی اتنے ہجاب کے مسئلے وہ بھی شاید مکمل نہیں تھے یعنی اگر کوئی اس میں پوری مہارت حاصل کرنا چاہے تو خواتین کے ہجاب کے اتنے مسائل ہیں کہ ہجاب کی اقسام طریقے اتنی اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اس میں مہارت حاصل کر لیں اس میں خدمت کوئی بھی امام کی انجام دیں گھرے لو جھگڑوں کو دور کروانے میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں اس میں مہارت حاصل کر لیں کوشش کریں کہ یہ بھی بہت بڑی امام زمانہ خدمت ہے کہ اولاد کو عالم دین بنا دیتے ہیں کسی مدرسے میں جو کرا دو تو ظاہر جو اس طرح کی جب رو میٹیرل ایسا پروائیڈ کریں گے تو جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی کجی آپ کو نظر آئے گی اولاد کو عالم دین بنائیں باقاعدہ صرف خواہش کی حد تک پوری پوری یہاں پہ بھی وہ بہترین پڑھنے والا تھا یعنی کچرا جسے میں نے کہا ہے وہ اس کو نہیں بھیجا بلکہ بہت اچھے پڑھائی والے کو بھیجا وہاں جا کر بھی وہ پہلی پہلی پوزیشنز لے رہا اور اس کو کہا ہے کہ پانچ سال تک پیسے کی بلکل پرواہ نہیں کرو ہر طرح کی جو اخراجات میرے باپ کا اور پڑھ کے نہ دیں یعنی خود بھی ان کو اس طرح سے کہتے بہرحال اولاد کو عالم دین بنانے ایک بہت بڑی خدمت ہو جائے یہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ پک اینڈ ڈروپ وغیرہ کرنا تبرک کا احتمام کر دینا یا میرے لیسے ایک اور خدمت بھی ہے جو یہ آخر میں لکھی دیکھ پہ بیٹھنا یعنی میں بہت سے چیز یعنی ان کا ذوق اس قسم کا ہر شخص اپنے ذوق اور صلاحیت کے مطابق کام کرے کوئی نہ کوئی خدمت پکڑے چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کیوں نہ ہو تو اس طرح سے ابھی بیان ہو رہی تھی کہ خاص شبہ میں مہارب کو کمال تک لے جائیں پھر خدمت کریں اس میں کیا ہے جیسے مثلا یہ آپ کے سامنے جو شخصیت ہے اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے آغاز غر یہ شخصیت وہ ہے کہ آپ یقین جانی کہ اتنی مخلص ترین یہ شخص تھا ایسی عظیم شخصیت ان کی تھی کہ انہوں نے غسل اور کفن سروس کا وہ کیا تھا وہ بھی کی تھی مختلف گاؤں دیہات میں جا کر اور ایسی لاشوں کو غسل دینا اور ان کو کفن پینانا کہ ان کے خود بتاتے تھے کہ ان کے اپنے خاندان کے اندر اتنی مشکلات ہو گئی تھی ان کے بچوں کے رشتوں میں مشکلات ہو گئی تھی کہ اچھا وہ کفن والا بابا منحوس ٹائپ کا معذلہ سمجھ جانے لگاتے لیکن خدمت انہوں نے پکڑ لی تھی سمجھ میں آگیا تھا کہ اس خدمت پتہ نہیں کتنے ہزاروں انہوں نے اس طرح سے غسل دی ہیں مردوں کو قربطن اللہ کتنے لوگوں کو کفن کا انتظام کیا ایسی ایسی لاشیں اور ٹکڑے ان کو غسل دینا کہ کسی لگتی ہے تو کیا اگر وہ نہ ہو تو عورتوں کو غسل دینے والے کوئی نہیں کیونکہ خواتین یہاں پر ان کے آویرنیس ہی نہیں یعنی آپ اس میں مہارت حاصل کریں غسل دینے میں جن خواتین کا ایسا ذاق کو کفن پہنانے میں یہ والی سروس تاکہ آپ اپنا نمبر لکھوا دیں کبھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو بلوا لیا جائے وہ سے تو آغا ازغر نے اس طرح سے اپنی پوری زندگی اس کے اندر انہوں نے لگائی اور ایک امام زمانے خدمت اپنے ذمہ پٹڑ لی بچوں کو دیکھ بس ختم ہو رہی یہ بات اور وہ پارٹ پورا رہ گیا کہ شبہ نیمہ شابان میں کون کون سے عمال انجام دینے لیکن اس سلسلے آپ عادی بنائے اس سے کیا مثلا جیسے کم سے کم گھر میں بھی اس طرح کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ مثلا یہ چھوٹا بچہ ہے پانی رکھنا تمہاری ذمہ داری کھانے سے پہلے ٹیبل لگانا پلیٹیں اٹھانا کبھی کبھار برطن دھونا تھوڑا سا بچہ بڑھا گیا جاؤ گیس کا بل جمع کر اس طرح سے اس کے بعد دینی ذمہ داری انہیں دینا شروع کر دینی ذمہ داری تم ہی اٹھو گے تم سب کو نماز فجر کے لئے اٹھاؤ گے بغیرہ اس طرح سے کر کے پھر آج یعنی ذمہ داری قبول کرنا بچپن سے ہی اس کی سرشت میں آ جانا چاہیے ورنہ یہ بڑا ہو کر بھی انتہائی غیر ذمہ دار رہے گا اور امام زمانہ کی بھی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا ذمہ داری کو اس طرح سے لینے کا دی اب اس کا وقت نہیں ہے بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو کہ ٹھیک ہم تقریر نہیں کر سکتے لیکن ہم مثلا LCD کے اوپر درس لگا کے لوگوں کو جمع کر درس سنواتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے درس حاصل کرتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنے علاقے کے لوگوں جمع کر کے درس ذوق قابلیت صلاحیت اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خدمت انجام دیجی ہر شخص کر سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے چھوٹی بہت ساری مثالیں بکریوی جو معاشرے کے اندر ہیں ابھی اس کے اندر اگر بنجائش اتنی تھی کہ اگر عمر کے لحاظ سے بھی جوان کونسی خدمت ہو سکتی تھی لیکن یہ کہ بہرحال اس کا تھیم اور پیغام یہ بنا کہ اپنی عمر کے مطابق آپ کی عمر کیا ہے آپ کا خاتون ہیں یا مرد ہیں اس ادبار سے آپ کا ذوق کس کے اندر ہے کیونکہ جس چیز کا ذوق ہونا اس میں آپ زیادہ عرصے کام نہیں کر سکتی آپ خود بھی شوق ہونا چاہیے آپ میں قابلیت کس چیز کی ہے آپ خود بہتر جانتی ہیں آپ میں صلاحیت کون سی ہے پھر صلاحیت ہے بھی تو اس کمال تک لے جائیں اور وقت کی ضرورت کو بھی دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو ڈوپلیکیشن آف ورک ہوتا ہے یعنی مکہ پہ مکہ بٹھائیتے چلے جانا ایک ہی چیز کے اوپر تو وقت کی ضرورت دیکھیں کہاں کمی زیادہ ہے کہیں سیچوریشن آف بر کر کہیں بلکل خالی پڑھا ہو ہے کام تو آپ دیکھیں کہاں کام کی زیادہ ضرورت ہے وہاں پر زیادہ اپنی خدمت کو انجام دیں یہ اختصار کے ساتھ امام زمانہ کی اس طرح سے خدمت گزار بننے کے چند ایک طریقے آپ کے سامنے ہم نے پیش کی یہ عملی اقدامات تھے ہر شخص اپنی ذوق اور فکر کے مطابق اپنی ذمہ داری کو قبول کرے انشاءاللہ وہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ان کے سامنے سرخرو ہوگا اور امام کی طرف سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے گی اور ظہور کے بعد بھی امام زمانہ کے خدمت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا اللہ صلی اللہ محمد وصلا اللہ محمد وآلہ طیبین الطاہر